بشم اللہ وقمان اروہیم پلیس لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل نوول ہے یو آر مائی آنلی ڈیزائر رائٹر ہیں سنیہا راوف ایپیسوڈ فور جو ریز چلا گیا تھا اور اب وہ اندر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا جب یہ سب ہوا تھا انجل میرے پیسے گھم ہو گئے ہیں تم بھی سرک کے اس بکواسی جگہ کی اسی وجہ سے رکی ہو وہ اتنی زور سے چیخ کا کہ وہ کانوں پر ہاتھ اکتی چیخ مار گئی گاڑی میں بیٹھو اس کو ڈرتے دیکھ اس نے گہرا سانس پر اور اسے دیکھا جو تیزی سر نفی میں ہلا رہی تھی گاڑی میں بیٹھو دوسری باری اس سے اسی نام سے متخاطب ہوا تھا اور وہ لکب تھا کشش وہ کشش تھی بے نام سی جو والٹ کو اپنی طرف کھینچتی تھی اب آئیزہ سہم گئی تھی پھر فورا اس نے اپنی سکوٹی سنبھالی سے پہلے کہ وہ چلاتی والٹ نے اس کا ہاتھ تھام اور گاڑی کی طرف کھینچ کر لے گیا مجھے گر جانا ہے چھوڑو وہ چلائی لیکن اس پر رتی برابر فرق نہ پڑا اسے گاڑی میں دکھا دیا وہ اپنی وحشت اندر کے حیوان کو کتنی مشکل سے اس کے سامنے روک پایا تھا اور وہ اس کا دل جانتا تھا گاڑ اب تمام گاڑیوں سے نکل کے گاڑیوں سے باہر فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ اس دن جس کے موں سے عوائزہ کے لئے پاگل ہے کلک نکلا تھا وہ اس سڑک سے چار کلومیٹر دور تک دھوڑتا پیدل گیا تھا سیاہ مارت تک عوائزہ اپنے ہاتھوں میں چیرہ چھپائے رونے لگی والٹ نے سگرٹ سلگایا اور خموشی پر اس پر نظر ٹکائے پینے لگا دس منٹ پندرہ اور پھر آدھا گھنٹہ اور پھر اس کی برداشت نے جواب دے دیا اس نے عوائزہ کا ہاتھ تھامے اور اس کے چیرے سے ہٹایا اور اس کی دل کی دنیا تہہو بالا ہوئی تھی اس سے دوسری بارہ ہاتھ لگایا تھا اس نے وہ بھی جو وہ جو اس کے سامنے بچی لگتی تھی کیا مسئلہ ہے مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو مجھے گھر جانا ہے عوائزہ نے بینہ اس کی طرف دیکھے کہا تمہیں صرف وائلٹ کو ہی پسند کرنا ہے یہ بتاؤں یہاں بیٹھی کیا کر رہی تھی تم سگرٹ پھینکو میرے حلق میں جا رہا ہے عوائزہ نے ناغواری سے اس کی ہاتھ میں سلگار کو دیکھتے کہا یہ ممکن نہیں وائلٹ نے کار پیچھے ڈگی سے کپ کیکس کا ایک تھیلہ نکالتے اس کے سامنے رکھا عوائزہ نے ہاتھ مارتے اسے اگلی سیٹ پر پھینک کا تھا تمہیں سے پھینکو نہیں تو میں یہاں سب تباہ کر دوں گی وہ وائلٹ کے مقابلے میں آتی چیخی حد میرے ہو لڑکی اس کی آنکھوں میں ابسرکی ہو رہی تھی دماغ کی رگیں بھی ابری تھی انجل ودیمہ سے بولی اسے پھینک دو پلیز میرا دھم گھٹ رہا ہے ودیمہ سے بولی اور یہ اس کے انداز کا اثر تھا کہ وائلٹ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اپنے ہاتھ میں مجود سگرٹ کو بجا کر نیچے پھینک دیا آوازہ مسکرائی لیکن وہ مسکرانا سکا یہ پہلی ہار تھی اس کی اس نے اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے ایک پر اس چھوٹی سی لڑکی کو فوقیت دی تھی رو کیوں رہی تھی تمہیں نہیں لگتا وہ اس پتنز کر رہا تھا لیکن وہ الٹا سیدھا کر کے اس کا چشمہ دیکھ رہی تھی یہ مجھے پسند آیا ہے کیا میں رکھ لوں نہیں کیوں وہ اداس ہو جاتی تھی پل میں وائلٹ جان گیا تھا یہ میری استعمال شدہ ہے تمہیں نہیں دلوا دوں گا کیا سچ میں اس کی آنکھیں چمکی ہم لیکن مجھے یہی تمہارے چاہیے ہوا تو وہ اسے ازمار رہی تھی یہ بھی تمہارا ہے لیکن تمہیں پورا نہیں آئے گا چھوٹا دلوا دوں گا وہ بینہ اسے دیکھے سب گہ رہا تھا انجل ہم تم اس پر چیکھے تھے تمہاری گلتی تھی تم نے مجھے چوڑ پر پہنچائی ہے کیا اس میں بھی میری گلتی ہے اس نے اپنے کونی آگے کی جس پر خراشی آئی تھی جب اس نے اسے گاڑی میں دکھا دیا تھا وائلٹ کی نظروں نے سامنے سکرین سے اس کی کونی تک کا سفر پل سے بھی پہلے کیا تھا پھر اپنے باری ہاتھوں میں اس کی کونی تھامی اپنا ارمال وہاں رکھا تھا ہلکی خراش تھی لیکن آئی تو اس کی وجہ سے تھی سوری بولو تمہارے لئے کچھ لائیا ہوں کیا وہ معجرت کہاں کر سکتا تھا کسی سے اسی لئے ٹال گیا وائلٹ نے پیچھے سے اٹھاتے تین بیکز اس کے آنکھیں رکھے اور اس کے آنکھیں دیکھیں جس کی چمک پل میں بڑی تھی یہ تو تیہ تھا کہ وہ آوائزہ کی آنکھوں کے تاثر اس سے زیادہ جھانی لگا تھا کیا یہ سب میرے ہیں بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں اداسی پیسے نہیں چاہیے مجھے تمہاری خشبور چاہیے وہ پورا سرار سا بولا تو آوائزہ نے ناسمجھ سے سر اٹھایا وہ کیسے لوگے وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کھو اور وہ کھانے لگی اس نے یہ بھی دہان نہ دیا کہ وہ اس پر کب سے نظرین رکھے بیٹھا ہے اپنا دوسرہ رمال نکالا اس نے گال پر پھیڑا جہاں چوکلیر لگی تھی وہ مسکرائے پھر سے کھانے لگی پھر اس نے جڑکے سے سر اڑھایا اور اپنے ہی چمچ میں کپکیک کا ٹکڑا رکھتے اس کے آگے کیا تم کھاؤ تو میرا جھوٹا نہیں کھانا چاہتے وہ موں بسوڑتی پوری تو والٹ نے اس کے ہاتھ سے سمجھ لیا اور کھا کر اسے واپس پکڑایا وہ جیسے اس کے چھوٹے دماغ پر اپنا ذرا سا بھی تاثر برا نہیں پڑھنے دینا چاہتا تھا وہ کھاتی گئی اور وہ نہ جانے کب تک اسے دیکھتا رہا اور اس کے گال اور لب دونوں لب اپنے رمال سے صاف کرتا گیا شکریہ انجل وہ کھا کر مسکرائی پانی چاہیے اس نے کہا تو والٹ نے جو بیگ اس نے پھینکا تھا اس میں سے پانی کی بہت علی سے دی تو وہ شرمندہ ہوتے سر جھکا گئی سر انچا کرو وہ بولا تو اس نے سیدھا اوپر اسے دیکھا انجل تمہیں آج مجھے ڈانٹا تھا بہت انچی آواز میں وہ واپس اپنے بات پر آگئی تھی کیا چاہتی ہو آپ سوری بولو وہ بولی تو والٹ نے نظریں اس پر سے ہٹائے اور سامنے کھٹکی پر مرکوز کی ایک دن دیکھنا بہت میں اتنا ہی ایٹیٹوٹ دکھاؤں گی وہ کہتی گاڑی سوٹرنے لگی مجھ سے اجازت لی ہے جانے کی وہ چشمہ آنکھوں پر لگاتا بولا انجل بولو تم مجھے پیسے ادھار دے سکتے ہو پلیز مجھے پوکھی مت سمجھ مجھ نہ ہو کہ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں اور میرے سکوٹی میں پٹرول نہیں اس لئے مجھے رونہ آ گیا تھا اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور انگری سے گاڑ کو قریب آنے کا کہا تو وہ فوراں قریب آیا اس کی ٹینکی فل کروا کر لاؤ دس منٹ ہیں تو تمہارے پاس وہ فوراں سے گیا تو اس نے دیکھا وہ باقی کے کپکیس کو سنبھال رہی تھی کیا یہ سب تم لے جاؤ گے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا مکھا نہیں کھاتے ویسے کھا بھی سکتے ہو تم تو اب بڑے ہو گئے ہو لیکن بانٹ میں چاہیے چیزیں اچھی بات ہوتی ہے لیکن تم کس سے بانٹوں گی کوئی بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے پر نظر ہے ملکل نہیں یہ تم لے جاؤ میں بوکی تھوڑی ہوں میں تو ایسے بھی کھا چکی ہوں تین چار ہی کھائیں ہیں بس اور بھی کھا سکتی ہوں لیکن نہیں میں کونسا بوکی لڑکی ہوں جو تم سے مانگو اور آہا آہا زندگی میں پہلی پار والٹ کہکا لگا کر ہن ساتھ اور وجہ وہ چھوٹی لڑکی تھی اب آجہ نے اسے مسکراتے دیکھا تو بینا پلک جھبکے اسے دیکھنے لگی اس نے اسے ساری مسکرات کسی کی نہیں دیکھی تھی اس نے اس سے پیاری مسکرات کسی کی نہیں دیکھی تھی والٹ تھا ماں تو دیکھا وہ اسے ہی دیکھے جا رہی ہے وہ یہی چاہتا تھا اسے خود کی ذات میں مشکول دیکھنا والٹ نے اس کا ہاتھ تھام اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس کے ہاتھوں ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا اور یک دم سے چھوڑ دیا وہ اس پر کس حق سے حق جتا رہا تھا اس رات پر اسے چھونے کے بعد وہ کافی پریشان رہا تھا پیسے یہ گلتی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے حصول نہیں تھی آوائزہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے اپنا ہاتھ یوں جھٹ کے جانا اسے شدید ناغوار گزرا تھا جس کے انتیجے میں وہ خموش ہو گئی تھی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں بولی گارڈز کے آنے پر اس نے آوائزہ کو بیٹھتے دیکھا اور پھر اس کے آگے والی ٹوکری میں کپ کیکس رکھے میں تمہاری تمہیں پوکھی بلکل نہیں سمجھتا اس کے کان کے پاس جھکتے وہ بولا تو وہ بے دلی سے مسکرائے پھر چلی گئی والیٹ کے اشارے پر دو گارگیں اس کے پیچھے اس کے گھر تک گئی تھی اور تب تک وہاں سے ناموڑی جب تک وہ اندر نہ چلی گئی تھی آلیان تم کب آ رہے ہو میں نہیں آ سکتا کچھ کام ہے کونسا کام ہے ایسا ضروری ہو چیخی گزارنا اس کے پاس ایک ہی بہان نہ ہوتا تھا ماہ تم میرا انتظار کیوں کر رہی ہو تم میرے دوست ہو اچھے اور مجھے تمہاری ضرورت ہے تم اور دوست بنا لو ماہ کیونکہ میں مزید تمہارے ساتھ اپنے سندھ کی برباد نہیں کر سکتا کیا مطلب ہے تمہارا آلیان مطلب یہ کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں کبھی خود کے لئے محبت نہیں دیکھی میرے ہزار پاس ہاتھ بڑھانی پر بھی تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما لیکن تم اچھے دوست دوستی سے آگے بڑھو ماہ میں اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہوں اب جب تمہیں اظہار کرو گی میں تب ہی واپس آوں گا اس نے کہتے فون کاٹ دیا کیا اس آلیان سے محبت تھی اس کے دل نے چیک چیک کر اسے یہ سوال کیا تھا اور جواب میں اس کے اندر سناٹے اتر گئے تھے کوئی جواب نہیں وہ تو لڑی تھی اس کے نام پر تو اب کیوں اس کے پاس جواب نہ تھا اس نے سارا دیان زوری اس کی طرف چلا گیا اور پھر آلیان تو کہیں پست پشت چلا گیا تھا اس نے آج اسے کیوں نہیں روکا یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں ابر آ رہا تھا میں ہم آپ سے ملنے کوئی آیا ہے مجھ سے ملنے جی کون ہے کوئی وسیم صدیقی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے سلسلے میں ملنا ہے خان سا ماں بتانے لگی اچھا آپ بٹھائیں ان کو میں آتی ہوں وہ باہر گئی تو کوئی چالیس پنتاریس سالہ مرد تھا جو سوٹ بوٹ میں بیٹھا تھا اسلام علیکم والیکم مسماہ کامل اس نے استفسار کیا جی آپ کو میرے گھر کا پتہ کس نے دیا جی بس بس جن کے آپ کے اس حل کر رہی ہیں ان سے ملا ہے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے میں جانتا ہوں یہ پرفیشنل طریقہ نہیں لیکن یقین جانے میری ضرورت مجھے یہاں کینچ لائی ہے یہ فائل ہے میرے بھائی کے کیس کی اسے سٹڈی کر لیں اور پھر فیصلہ کیجئے گا آپ نے کیس لینا ہے یا نہیں اتنی جلد بازی کس بات کی ہے وہ پیشاورانہ انداز میں بولی کیونکہ جو وکیل پہلے اس کیس کو حل کر رہا تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اور وہ اتنی قابلیت نہیں رکھتا تھا جبکہ آپ نے پہلے ہی دو تین کیسوں میں کامیابی پائی ہے دروازہ کھلا تو وہ دونوں متوجہ ہوا اور آنے والی ہستی کو دیکھنے لگے وسیم صدیقی اپنے سامنے داکل ہوتے شخص کو دیکھتا حیران ہوا وہ اس گھر میں زوریز دراور اس کے لبوں سے نکلا حیران تو وہ بھی ہوا تھا انہیں ارزاد اپنے گھر میں دیکھ دوراور یہ وسیم صدیقی نے حیرت صرف تفسار کیا یہ میرے شو ماہ نے مو کھولا جواب دینے کے لیے میری کزن ہے یہ ماہ کامل مل تو لیا ہوگا تم نے کچھ دن کے لیے یہاں رہنے آئی ہیں خیر ماہ کامل یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں مجھے کام سے متعلق لوگوں کو آنا بہت ناغوار گزرتا ہے آئندہ خیال رکھی گا اپنے کیسز کو اس چار دیواری سے باہر رکھیں وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تو وسیم صدیقی بھی شرمندہ ہوتا باہر نکل گیا وہ وہیں بیٹھی رہ گئی کزن کچھ دنوں کے لیے آئی ہے اس کا دماغ سائنس ہے کرنے لگا وہ کیوں ایسا کر رہا تھا اب اس شدت سے اس کا رویہ محسوس ہونے لگا تھا ماہ نے اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے کمرے میں کیا نہ جانے کیوں وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی میں آ جاؤں وہاں سے بات کر سکو تو زیادہ بہتر رہے گا وہ بینہ شرط کے تھال ماری محمود یہ بولا وہ اس کیس کے متعلق جو چاہے کرو مجھے نہیں لگتا تمہیں کسی کی رائے کی ضرورت ہے ہاں لیکن اگلی بار میرے گھر سے باہر وہ وہیں کھڑے بولا وسیم صدیقی کا اپنے گھر آنے اسے بہت ناغوار گزرا تھا لیکن ماہ کو ابھی نہیں بلانا چاہتا تھا نہیں تو سکتی سے اس تفصار کرتا آپ نے کہا تھا سب کے ساب سے پوچھ کر کہا تھا تھا ماضی ہوتا ہے اور ماضی ماضی ہی رہ گیا اب حال ہے وہ کرو جو مستقبل کے لئے تمہارے نزدیک اچھا ہو وہ علماری سے شرط نکالتا اس کی طرف مڑا وہ لا جواب ہوئی وہ سچ میں اس سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی جا سکتی ہو اس کی آواز گھونجی تو وہ دروازہ بند کرتی لوٹ آئی کمرے میں آکر آئینی کے سامنے کھڑی ہوئی اس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا اسے یاد آیا جب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اس کا ہر نکرہ اٹھاتا تھا اس کی آنکھوں میں نمی چمکی زار دوں انہیں جانے ان جانے میں اسے اسلام سے پوکار گئی جسے بچپن میں بلائے کرتی تھی وہ شدہ سے بلا وجہ کی رونا چاہتی تھی لیکن کوئی کاندہ میں موجود نہیں تھا اس نے سب اپنی ہاتھوں سے برباد کیا تھا وہ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی کیونکہ جانتی تھی یہ اس کا ڈینر کا وقت ہے وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا وہ بھی آ کر بیٹھ کے کھان سامنہ کب بیجاز چکی تھی اس نے کھانا خود کرم کیا تھا ایک اور شرمیدیوں نہ جانے کتنا کچھ حصے بھی محسوس ہونے لگا وہ کھانا کھا کر اٹھا وہ امید میں تھی کہ شاید وہ کوئی بات کرے چاہے پیئیں گے نہیں یک لفظ یہ جواب دیتا وہ کمرے میں بند ہو گیا نہیں زوریز دوراور اور آپ مجھے ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے وہ تھک گئی تھی اس کا یہ رویہ برداشت کرتے کرتے اس نے کچھ سوچتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور پوری رات وہ سیم صدیقی کی فائل کی گردوانی کرتے گزارے وہ سونا چاہتی تھی لیکنید آنکھوں سے کوسو دور تھی جب تھک گئی تو آنکھوں سے آنسوں روا ہو گئے آہ میں تھک گئی ہوں آج اس نے آلیان کا فون نہیں کیا تھا آج اس نے اپنے چاہیے تھے اس کی دادی اس کا زار اس کے وائزہ بس صبح ہونے کا انتظار کرتے وہ وہیں بیٹھے رہے جبکہ اب آنکھیں منید سے بوجلتی کھان سا ماں کی آواز سنتے وہ فوراں باہر نکلی کچھر میں جا کر سب سے پہلے پانی پینے لگی آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے اس کی سرک سوجی آنکھوں کو دیکھتے انہوں نے اس تفسار کیا وہ جو اندر ناکل ہو رہا تھا تھما جی کھان سامانے آگئے ہوتے اس کی ہاتھ کو ماتے کو ہاتھ لگایا ان کو تو بہت تیز بکھار ہے اس نے زوریز کو دیکھتے کہا دعا رکھی ہے دے دیں انہیں ناشتے کے بعد وہ کہتا لاپرواہی سے باہر نکل گیا ماں کا دل کیا چیک چیک کرو اس شخص کو بتائے کہ وہ اس کی نظر سانی کی ترسی ہے اگلی راہ دس ہوتے اس نے میٹنگ کا آگاست کیا تھا اس وقت اس کے سب سے زیادہ چلنے والے اڈے کونس ہی ہیں اس نے کھاکوانی کے بارے میں اس میٹنگ میں موجود لوگوں سے پوچھا تین کلپ دو فیکٹریوں اور ایک ہسپتال ہسپتال کو چھوڑ کر باقی سب کو انہی میں موجود شراب سے جلا کر راکھ کر دو صبح کی روشنی جب اس کے محل پر پڑھے تو اسے پہلی خبر یہی ملنی چاہیے کہ اس کے اڈے آگ میں جلس کا راکھ ہو گئے اوکے سب نے بیک وقت کا اور میٹنگ برخواست ہو گئی وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا آنی والے دنوں میں شاید اسے جرمنی جانا پڑتا اس لئے یہاں کا کام وہ ختم کرنا چاہتا تھا اس لئے لیپ ٹاپ لے کر از میر کے ہر چپے کی انفرمیشن نکالنے لگا اور سب ٹھیک ہونے پر اس نے گہری سانس بڑی کہ اس کا خیال جپاک سے ذہن کے پردوں پر لہر آیا تو وہ بے چین ہوا گھڑی پر وقت دیکھا جو ڈائی بجا رہی تھی اس نے پیدا چلتے اس کے گھر کے چفر کو تیہ کیا گھارنی سے دیکھتے گیٹ کھولا اسے بیرونی دروازے کی چابی دی جسے تھام کر وہ اندر بڑھ گیا اور اس کے کمرے میں پہنچا وہ بیٹھ کے کنارے پر تھی اس نے آگے بڑھتے سے ٹھیک کیا اور کرسی لے کر اس کے نزدیک پیٹھوں سے دیکھنے لگا وہ ہوں کھولے سو رہی تھی بال بورے طریقے سے ایک دوسرے میں الجے تھے جیسے نہ جانے کب سے سلجائے ہی نہ گئے ہو وہ بستر پر آدھ کم فٹر میں آدھ کم فٹر سے باہر تھی اس کے چہرے سے اس نے بال ہٹائے بینہ اس کے چہرے پر ہاتھ لگائے اس کا دل ہمک رہا تھا اس کو بسورتی اور کشش کو چھونے کا لیکن وادی کے مطابق وہ اس پر جھکا اور اس کی گردن کے قریب جاتے اس کی کشبو کو انہیل کیا اور پیچھے ہٹا آہاں تم مجھے بے کابو کر رہی ہو جو میں ہونا نہیں چاہتا تم وہ نشہ بند رہی ہو جو میرے سر چڑھ کر بولتا ہے تمہیں دیکھے بغیر مجھے نید ہی نہیں آتی یہ سب باتیں اس کے دل و دماغ میں چل رہی تھی کیا یہ سب تم لے جاؤگے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا میٹھا نہیں کھاتے ویسے کھا بھی سکتی ہو تم تو اب بڑے ہو گئے ہو لیکن باٹنی چاہیے چیزیں اچھی بات ہوتی ہے لیکن تم کس سے باٹوں گے کوئی بیت نہیں تمہارے پاس نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری ان پر نظر ہے بلکل نہیں یہ تم لے جاؤ میں بکھی تھوڑی ہوں میں تو ویسے بھی کھا چکی ہوں تین چاری کھائے ہیں بس اور بھی کھا سکتی ہوں لیکن میں کونسا بکھی لڑکی ہوں جو تم سے مانگو اور اس کی باتیں یاد کرتا وہ پھر سے مسکر آیا تم والد کی زندگی بند رہی ہو آہستہ آہستہ میں بیوست نہیں ہونا چاہتا لیکن کیا کنوں تمہیں دیکھتے میری وحشت کے ہجاز سے ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتا اسے ساتھ والے کمرے سے ہلکا سا کھڑاک سنائی دیا وہ ڈرتا نہ تھا کیونکہ اس وجود پر اس کا حق تھا اب اس کے مطابق لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا اس لئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور دروازے کے پاس گیا لیکن دل کے ہاتھ تو مجبور ہوتے واپس مڑا اس کے نزدیکہ تاپنے ہوت شدہ سے اس کے گال پر رکھا دو سیکنڈ باگ پیچھے ہٹا you are my only desire واحد خواہش بن گئی ہو تم الیور کشش اگلی صبح کی خبروں کو دیکھتے اس نے مسکراتی نظروں سے اسمان کو دیکھا رات کو محبوب سے ہوئی ملاقات کا سرور اور صبح خود سے دوکھا کیے جانے والے کا ہشری سے سرور بکش رہا تھا اس کی توقع کین مطابق خانکوانی کا فون آ چکا تھا اس نے بیل پر تو کیا دوپہر تک اس کا فون نہیں اٹھایا تھا شام کے پانچ بجے اس نے جوس کے گلاس کلبوں سے لگاتے اس کے کال پک کی والٹ یہ تُو نے اچھا نہیں کیا مجھے پتہ ہے یہ تُو نے کیا اہو بل بلا اٹھا تھا اس نے سب سے زیادہ منافع دینے والے دیس وقت رات کے ڈیر سے زیادہ نہ تھے تم اتنے پکتہ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ میں نے کروایا اس نے گارڈ کوئی شارے سے اپنا بات کاؤں لانے کو کہا کیونکہ اس کا سویمنگ کا وقت تھا کیونکہ ترکی میں تمہارے علاوہ کوئی شخص کھاکوانی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا وہ چیخ رہا تھا جب جانتے تھے تو ملاوٹ کیوں کی اور ایک وارننگ تمہیں دی گئی تھی تم اس پر بھی پورا نہیں اترے خود سے ہوئے دوکھیں ہر میں مخالف کو قبر میں اتارنے کی ہمت رکھتا ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا یہ تو بس ایک چھوٹا سا نظرانہ تھا تاکہ تم جان لو کہ وائلٹ کے ساتھ نائنصافی کرنے والے کو وائلٹ معاف نہیں کرتا تم اس سے بدلہ لے چکے ہو وائلٹ میری اگلی ڈیلرز کو بحال کرواؤ وہ ببسی سے چکھا آرام سے کھاکوانی تمہاری کوئی بھی ڈیل میں نے نہیں رکھوائی لوگوں نے خود توڑی ہیں کیونکہ جو وائلٹ سے نائنصافی کرسکتا ہے وہ باقی سب سے کیوں نہیں اور فون کانس ہٹ آتا اس کی کال کارڈ تھی ایک دن وائلٹ ہر کتے کا دن آتا ہے ایک دن تمہاری سب سے قیمتی چیز پر ہاتھ ڈالوں گا یہ اور تمہیں بلبل آتا چھوڑ دوں گا یہ سارے اڈے میں وائلٹ تمہاری جیب میں دوبارہ بنواؤں گا یہ وعدہ رہا خواکوانی نے کہتے فون سامنے دیوار پر دے مارا اور پھر اس نے پرادہ برینڈ کھل اور وہاں سے اس کے لئے چشمہ پسند کرنے لگا یہ پہلا توفہ وائلٹ کسی کو دینے والا تھا اس کی پسند کے اور رمان سے سٹور سے لانے کو کہہ دیا اب وہ خموشی سے اپنا کام کر رہا تھا یہ جانے بنا کہ جلد وہ برا وقت دیکھنے والا ہے کام کے مکمل ہوتے ہی وہ سو گیا تھا بہت تکان تھی سی چھوڑو تم ہاتھ مت لگاؤ امی وہ دوبارہ سالہ لڑکا بل بلاتا اپنی ماں کو بکا رہا تھا لیکن اسی سنسان اب آدھی میں سے کوئی سننے والا نہ تھا بڑا چکنا پیس لائیا ہے اس بار اس اپنے کانوں میں دوسرے آدمی کی آواز آئی جو اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اسے لائیا تھا ادھر آ رہے آ رہے چھوڑے وہ مو سے پان کی بنے گا اور مانگے گا لوگوں سے ہمارے دھندے کو آگے بڑھائے گا وہ بچہ سہم گیا ہاں ہجڑے دیکھے تھے اس نے وہ تو اچھے ہوتے تھے اور انہیں تو رب نے ایسا بنایا ہوتا ہے پیار کرتے تھے بچوں سے تو کیا انہیں بھی ایسا ہی مجبور کیا جاتا ہے یہ بات اس بارہ سالہ بچے کے دماغ میں آئی جو حساس ہونے کے ساتھ ستیز دماغ بھی تھا لیکن ابھی تو نہیں بنا سکتے ابھی اسے ایسے ہی مانگنے پر لگا وہ لڑکا جو اسے یہاں لیا تھا وہ بولا ہاں ابھی تو مزے لے سکتے ہیں وہ آدمی خباست سے اس بارہ سالہ لڑکے کو دیکھتا بولا وہ بارہ سالہ لڑکا حسن کا شاہکار تھا سفید رنگا جس پر سرکھیں گلی تھی اور اس کے رنگ کو گلابی مائل بناتی تھی بھرے گھال اور برا براہی جسم وہ گولو مولو سا بچہ تھا جو بھی اسے دیکھتا ہے ایک بار تو وہ ماشاءاللہ ضرور کہتا تھا وہ بچہ ان کی نظر میں آ گیا تھا جو بھی نے پتہ لگا کہ وہ کسی یتیم کھانے میں رہتا ہے اسے خرید لائے تھے اور پاکستان سے ترکی سمگل کیا گیا تھا وہ پاکستان تھا جہاں یتیم کھانے ہولڈ ایج ہوم سب کے سب اپنے منافع کے لئے بیٹھے تھے عوام سے ہمدردیاں اور ہزار لاکھوں کے فنڈز دیکھ کر اپنے بچوں کو حرام کھلانے والے اور لوگوں کے سامنے یہ بتا کر برم بماننے والے کہ خدمتیں کھلک کر رہے ہیں افسوس اسے وہاں سے خرید لائے تھے اور اب اسے اچھی ٹریننگ دے کر وہ ہجڑا بنانا چاہتے تھے وہ جانتے تھے وہ اچھی قیمت لوگوں سے کٹی کر لے گا بس اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ لڑکا اس آدمی کے پاس لائے گود میں بٹھا اس آدمی نے موں سے پانت کی بچی سپاری نے پھینکتے آستین سے موں ساپ کر اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرنے لگا ہمارے معاشرے میں بچیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اچھا اور برا چھونا کیا ہوتا ہے تو لڑکوں کو کیوں نہیں ایک اور فقدہ اس پر نظر سانی کی ضرورت تھی وہ لڑکا اس یک چھونے سے شہما نہیں تھا اس کے اندر گسے کی ایک آگ جل اٹھی تھی وہ بچہ تھا کہ گسہ آنے پر وہ اپنے ساتھ تھی دو سے چار سال کے بڑے لڑکوں کو دھنک کر رکھ دیتا تھا اس کا گسہ اس کی خاصیت تھی اور وہ اسی خاصیت کی وجہ سے یتیم کھانے میں مشہور تھا اس نے اس لڑکے کو دیکھا جو پاس ہی کھڑا تھا اس کی کمیز کی جیب میں پشٹل تھا اس کے چیرے پر آنسو نہیں تھے صرف گسہ تھا وہ اس آدمی کے ہاتھوں کی حرکت پر بڑھتا جا رہا تھا اس نے اس آدمی کے کندے پر سہر رکھا دیرے سے ساتھ پالے کے جیب سے پشٹل نکالے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے وہ پیچھے سے اس آدمی کے دماغ میں گولی مار چکا تھا یہ پہلا قتل تھا اس کی ہاتھوں نہ جانے کتنے باقی تھی دوسرا آدمی گھبرایا اور یہ بچے گھن نیچے کر وہ بچے ایک بار پھر مسکرائے گھن کا نشانہ اس کی طرف کرتے پہلے ہی نشانے میں اس آدمی کو بھی مار دیا گھن انہی کی طرف پھینکتے اس نے آدمی کے ہاتھوں پر پاؤں رکھا اور اس کے موں پر جھکتے تھکا اور پھر وہاں سے باگ گیا اس برچے نے اس رات ترکی کے گلیوں میں گھونتے گزارا تھا بینہ یہ جانے کہ وہ کس ملک میں آ گیا ہے وہ دوائی لیتی کمرے میں بند ہوگی کھان سامازوری اس کے کمرے کی صفائی کے لیے گئی تو وہ انہیں دیکھنے لگا کیا اس نے دوائی لے لی ہے نہیں ناشتہ کروایا تھا آپ نے دعا بھی دے دیں گے اور پاس کھڑے رہ کر کھلائے نہیں تو وہ پھینک دے گی اس کے لہجے اس کی ہر لفظ سے بے کراری طرح پک رہی تھی وہ صحیح لاتی باہر گئی اسے دعا کھلا کر اسے بتاتی مطمئن کر گئی اسے آج رات ایک پارٹی پر ٹرینڈ کرنی تھی وہ اس کے لیے بہت درجہ پریشان تھا وہ جانتا تھا وہ اس کی توجہ چاہ رہی ہے لیکن اتنی جلدی سے میرسر نہیں ہو سکتا تھا لیکن نہیں جانتا تھا وہ سارے ہتھیار رکھتی تھی اسے اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے اس نے فائیکس سیکٹری کو فون کرتی آج کی پارٹی کی ساری ملومات لی اس کا کتنا چرچہ تھا اس وقت وہ جانتا تھا اکثر والٹ اس کا مزاق اڑایا کرتا تھا کیزمیر میں والٹ سے زیادہ بیسٹر زوریز دراور کے مقبولیت ہے وہ تیار ہونے لگا اور جاتے وقت اسے دیکھ کر رہ گیا جس کے کمرے کا دروازہ لوگ تھا وہ بخار میں پنت رہی تھی طرف متوجہ ہوتے وہ سوچتی علماری کے سامنے کھڑی تھی اسے بھی پارٹی میں مدو کیا گیا تھا وہ جانتی تھی زوریز ضرور جائے گا اور پھر اس نے دماغ لگاتی اس لباکس کا انتخاب کیا جسے دیکھتے ہی یقیناً وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا پھر چاہے گصہ ہی کرتا لیکن اسے بلاتا تو اسے کب تک مجھے نظر انداز کرو گے زار اسے زوریز کا نظر انداز کرنا آگ لگا رہا تھا کیوں یہ نہ اس نے سوچا تھا نہ وہ سوچنا چاہتی تھی ساری نکالتے اس نے پہنیوں تنقیدی نگاہ خود پر ڈالی ہم نوٹ بیڈ ڈارک لیپسٹک اس نے لیپسٹک لگائے باہر نکل گئی باقی وہ اپنی دوست کے فلیٹ جا کر تیار ہونا چاہتی تھی اس کی سیکٹر نے اسے پتہ دے دیا تھا وینیو کا بریسٹر زوراور ریسہ کرنا ہمارے حصولوں کے خلاف ہے اس شخص نے پریشانی سے فسینہ صاف کرتے کہا میں تمہارے سستے اور دو ٹکے کے حصولوں پر چلنے کا ببند نہیں اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا جیسے اب مزید کچھ بولنا وقت کا زیاہ ہوگا وسیم صدیقی تنگ آ گیا تھا ایک طرف اس کزن ماہ کامل نے جواب دیا تھا اور نہ وہ مانت رہا تھا سر کسی نے سر وسیم کے کسی نے وسیم صدیقی کے کان میں آ کر کچھ کہا جس سے اس کے چیرے پر شاترانہ مسکرہ ہڑ چھا گی میں چلتا ہوں نہایے ضروری کام سے اس معاملے پر جلد تفصیل سے بات ہوگی مجھے نہیں لگتا جو بات کرنی ہو میرا سیکٹری موجود ہے تمہارے ضروری کاموں سے زیادہ اہم میرا ایک منٹ ہے ڈبل قیمت زوریز دوراور اس نے آخری پتہ پھینکا ایک نظر دروازے کی طرف پھر سے دیکھا چار گناہ رقم بھی بڑھا دو تب بھی نہیں وسیم صدیقی زوریز دوراور ایک بار نہ کی کی اس کو ہان میں نہیں بدلتا اکسکیوز می وہ کہتا آگے بڑھ گیا وسیم صدیقی نے مٹھیاں بھیجی اس کی اکڑے ایک دن ضرور توڑوں گا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس سے مصبت کی نظر دروازے کی طرف بھوٹی اور پھر پلٹ نہ بھول کے کالا آنچن زمین پر اس کے قدم چومتا آگے بڑھا تھا کالے شفون کی ساری ہائی ہیلز ہیرے کی لونگ بالوں کو کلز ڈالے سورہ کو سفید مائل چیز جسے میک اپ کی ضرورت تو نہ تھی لیکن اس وقت سموکی میک اپ کو نیورڈ لپسٹک سے مزی ہو وہ اس وقت پوری محفل کو اپنی طرف مائل کر چکی تھی اس وقت سب کے لبوں پر ایک ہی شخصیت کا نام تھا اور وہ تھا ماہ کامی اس نے ایک ضروری بات بتانی ہے ناٹ نو اس نے فائی کو نظر انداز کیا تھا اس وقت وہ وائلٹ سے وسیم صدیقی کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا اس نے فون پر انگلیاں چلاتے کہا وہ یہاں صرف سابق سر ساکپ نیاز کے کہنے پر آیا تھا سر یہ بات جانا آپ کے لئے بہت ضروری ہے فائی اپنی بات پوری کرتا کہ اس کا فون پھر سے گونجھ اٹھا جسے کان سے لگاتا وہ سائٹ پر ہٹ گیا مسمہ کیسی ہیں آپ ماہ کامل اس نے اپنا ہاتھ کلچ اپنی سیکٹر کو پکڑاتی اس کی تحصیح کی جی وہی صدیقی نے مسکراتے کہا اس کی نظر بھی باقیوں سمیت بٹک بٹک کر اس کے حسین خد و خال پر جا رہی تھی کی وجہ اس کے جسم پر مجود وہ شفون کی کالی ساری تھی جس کا پلو نیچے اس کے قدموں میں تھا سلیف لیسو نیچے پیچھے کا گلہ کافی گہرا تھا جسے سادہ دوریوں نے باندھ رکھا تھا جس نے اس کی سفیت کمر صاف چلک رہی تھی پریسٹر ماجد خان ایک شخص نے پیچھے سے آتے اس کی آگے ہاتھ بڑھا کر اپنا تعلق کروایا اسلام علیکم بریسٹر صاحب اس نے ہاتھ کو نظر انداز کیا تھا اس نے کہتے یہاں وہاں نظریں گمائی اور اس کیوز کرتی سائٹ پر ہو گئی کتنے ہی نوجوان اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بہر رہے تھے سب اس کے قوائشمنٹ بنے تھے پل میں وارلٹ بیکری میں نہیں تھا اسے صبح ہی فون آ چکا تھا کہ شورٹ سرکس کی وجہ سے بیکری میں آکھ لگ چکی ہے وہ باغا تھا یہ کیسے ممکن تھا ہر کام اس نے نظروں کے سامنے کروایا تھا الیکٹریشن ملک سے باہر گیا تو تم سب جان سے جاؤ گے وہ دھارا تو سب باہر نکل گئے آگ کو اب تک بجھایا نہ جا سکا تھا کوئی جانے نقصان اب تک سامنے نہ آیا تھا لیکن وارلٹ کو لاکھوں کا نقصان پل میں ہو گیا تھا وہ سکوٹی وہیں روکتی ادھر آئی جہاں لوگوں کا مچمہ تھا آگے سے آگ بجھا دی گئی تھی تھی لیکن وہ سننا پایا شاید سن لیتا تو وہ ساکھ میں نہ کودتا لیکن اپنے کسی بندے کو بینہ قصور کے مرتے دیکھنا ہے اس کی مات تھی وہ مات واللٹ کو بارہ سال کی عمر سے کوئی نہ دے پایا تھا وہ چیخی تھی اس کے آنسو گال پر بہنے لگے وہ اس کا انجل تھا اگر اسے آگ لگ جاتی تو یہی سوچتی وہ اپنا بیک میں ہی پھینکتی بینہ کسی کے قابو آئے اندر دھوڑی تھی واللٹ نے اس شیف کو ریسکیو کر لیا تھا اسے پیچھے کے دروازے پر باہر فاضح چھوڑتے وہ اندر کونے میں لگے کیمرے تک رسائی چاہتا تھا جب تک جلسانہ تھا یعنی قدرتی سے ایک موقع دیا تھا مجرم تک پہنچنے کا وہ اس کیمرے تک پہنچتا جب مبرچی کھانے کی کھڑکی سے اسے وہ سفید فراک میں دیکھی یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا اس نے اپنی چادر کو مزید اپنی ناک میں لپیٹا اور آگے بڑھا اینچر ایک آواز اور وہ سب چھوڑ گیا تھا یہ اس کا وہم نہیں تھا وہ وہیں مجود تھی لیکن وہ باہر تھی ابھی جہاں آگ نہیں تھی اس نے بھی واللٹ کو دیکھ لیا تھا وہ واللٹ کی طرف بڑھتی کہ واللٹ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور یہی چوک اس سے ہوئی تھی وہ دروازے کے ساتھ لگی کھڑکی کے اوپر کا لکڑی کا حصہ جل کر اس کے اوپر گراتا اور وہ ایک تم اپنی آپ کو بچانا پایا تھا اس کا بایاں ہاں جلس کیا تھا شاید لیکن نظر سامنے مجود پر تھی جو تھمی اس کی دیکھ رہی تھی اب اس نے رومان کو اندر آتے دیکھا تھا آگ اب ختم ہو رہی تھی کیونکہ پچھلی گیٹ سے بھی پانی ڈالا جا رہا تھا انجر یہ آخری آواز اس کی سماحت میں پڑی ترپی خموشی چھا گئی رومان نے آگے بڑھتے اسے تھاما تھا گرنے نہیں دیا تھا اس کا مارک زمی پہیوں گرنے کے لئے نہیں بنا تھا ایڈم بھی آ گیا تھا اسے والٹ نے اپنے ٹیم میں رکھ لیا تھا اسے جل سے جل گر شفٹ کیا گیا تھا علاج کر ہی جاری تھا وہ بینا کچھ سوچے اپنے گر اپنے دوست کے ساتھ ہاتھ سے کبتاتی وہیں رکنے کا بول کر ان کے ساتھ آئی تھی کیونکہ زوریز جانتا تھا اس لئے اس نے دادی کو ان کے رکنے کی اجازت دے دی تھی نہیں مجھے اندر جانا ہے وہ اب بھی رو رہی تھی لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی تھی صرف اس کا وجود ہج کولے کھا رہا تھا میہم پلیز بات مانیں مجھے اندر جانے دو میں تم سب کو چھوڑ دوں گی نہیں چھوڑوں گی نہیں وہ ان سے چھوڑتی تھی بہت اور ان پر چیک رہی تھی سب نے رستہ چھوڑ دیا ڈر اس کا نہیں اندر مجود شخص کا تھا جس کو اگر بعض میں وہ بتاتے تو انہیں نہیں چھوڑتا نہیں رومان دروازے سے ہٹا ہٹا تو وہ اندر داخل ہوئی اور وہیں تھم گئے اس کے باز اوپر پڑے آبلوں کو اب صاف کیا جا رہا تھا بائلٹ ہوش میں تھا یا نہیں وہ اندازہ نہ لگا پائی کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن اس کے بیچے ہوئے ہونٹ اس کی تکلیف کا بتا رہے تھے ڈاکٹر کا اس کے ہاتھ سے ایسا سلوک کرتے دیکھ و رو پڑی تم اس کی آواز حلق میں پھنس کیا اس کی تکلیف پر وہ تڑپ رہی تھی تم آواز کم آرام سے کرو تم اسے تکلیف دے رہے ہو وہ چیخی تو ڈاکٹر کے ساتھ اس نے بھی آنکھیں کھولی میں اب باہر جائیں ڈاکٹر نے کہا تو والد نے آنکھیں بند کر لی شاید وہ اس لڑکی کی تڑپ خود کے لیے دیکھنا چاہتا تھا تم نوکری سے جاؤ گی خموشی سے اپنا کام کرو وہ سب پر روب جھاٹ رہی تھی انجانے میں یہ سب اس کا خاصہ نہ تھا ایک وکیل کی بہن ہو کر بھی لیکن یہ سب والد کو دیا اعتماد تھا جو بول نہیں رہا تھا ڈاکٹر تیزی سے کامیں مصروف ہو گئے تو وہ قدم قدم چلتی پاس آئی اب وہ سب آرام سے سب کر رہے تھی وہ سب جان گئے تھے کہ وہ لڑکی جو اس شاہ مارت کے اس کمرے تک رسائی پا چکی ہے یعنی وہ آم نہیں سب سے خاص تھی اس کے بعد اوپر پٹی کرتے وہ باہر نکل گئے وہ اس کے نزدیک آئے اور بیٹ پر بیٹے پھر محسوس کی عجیسے سے وہ بتی پریشان کر رہی ہو سیدھا اس کے آنکھوں پر پڑ رہی ہے دیرے سے اٹھے اور سائیڈ نم چلایا اس شیچ بور ڈھونڈتے بٹیاں گل کی وہ اس جن ڈھونڈتے اندر گئی تھی ایک تولیہ اور بارٹے میں پانی لیتی باہر آئی لیکن تولیہ تو اسی تقریب دے سکتا تھا ٹیشو نکالتے اس نے نم کیے اور اس کے چیرے پر پھیلنے لگی جہاں کالک لگی تھی جا بجا یہ کام وہ نہایت احتیاط سے کر رہی تھی والد کو درد تھی یا نہیں وہ محسوس نہ کر پایا وہ محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاس موجود ہے اپنا کیا رکھنا ہے انجل وہ کہہ کر اٹھتی کہ اپنے کلائیس کی ہاتھ میں محسوس کرتے اس کے ایسا ساتھ عجیب ہوئے اگلے مہینے وہ سترہ کی ہونے والی تھی لڑکی تھی اتنے ایسا ساتھ تو سمجھاتے تھے اسے والد نے سائیڈ لیم کو جھٹکے سے آف کیا اور اسے خود پر جھکایا مجھے درد ہے کافی کیا تم میرا علاج نہیں کرو گی ابھی دوسرا لگ میں کیسے بولے لذی تم یہاں میری موجود کی تمہارا لمس تمہاری خشبو وہ کر گئی ہے جو یہ ڈاکٹر گھنٹوں میں نہیں کر پائے وہ دیمے سے اس کے کان میں بول رہا تھا مجھے جانا ہے وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی اسے اساس سے پہلی بار روشناس ہوئی تھی اس لئے زہم گئی تھی تم اندر کیوں آئی تھی اپنی کلائے پرگرفت میں سخت محسوس کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی چھوڑو اندر کیوں گئی اگر تمہیں تکلیف پہنچاتا ایلیور تو با خدا میں تمہیں مزید سزا دیتا وہ اس کی آواز سے ہی اس کی وحشت کو محسوس کر سکتی تھی میں تمہیں تمہارے لئے انجل کیوں میرے لئے کیوں کیونکہ ہاں جواب دو وائلٹ نے اسے اکسایا کیونکہ تم میرے دوست ہو اور لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے کوئی اور وجہ بتاؤ مجھے مطمئن کرو ایسی آہستہ کرو مجھے سردی میرے لئے تم اندر کیوں گئی تھی ابھی ایک اور جملہ جو اس کے دل کو بھگلا گیا تھا تمہارے لئے انجل وہی جواب کیوں میرے لئے کیوں کیونکہ تم میرے ہو وہ بلا کر کہہ گئی تھی اچھا کس حق سے وہ وائلٹ نہیں تھا آج وہ ایمر تھا ایک عام انسان ابھی کہا ایمر بس تم میرے ہو تمہیں چوٹ لگ جاتی تو اور چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے وہ جڑکے سے اس سے دور ہوئی اور لیم چلایا وائلٹ نے سکت نگاہوں سے سے گورا تھا وہ سارا تسلسل برباد کر گئی تھی اٹھو نکلو یہاں سے جاؤ یہاں سے وہ دیمی مگر سنجیدہ لہجے میں بولا تم دوالو انجل تم نکلو یہاں سے وہاں گے موند کیا میں واپس نہیں آوں گی انجل اس نے کہا تو وائلٹ نے اس کا بازو پکڑتے سے واپس پٹھایا کیا چاہتی ہو لیکن وہ سونسو کرنے میں مصروح تھی درد ہو رہا ہے مجھے اے لیور اس کے کہنے کی دیو تھی کہ وہ فوراں اس کی طرف متوجہ ہوئی وائلٹ کے مسکراتی دیکھتی مسکرات دیکھتی اسے گونے لگی تم جاؤں ابھی میں کسی حق کے بغیر حق جتا کر گناہگار نہیں بننا چاہتا وہ مائنی خیزے سے کہتا ہے اس کی کانتی تھوڑی سے اوپر اس کے سرکھ ہوتی ہونٹوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا وائزہ نے ہونٹ کاٹے وہ بات کا مطلب نہ جانے سمجھی تھی یا نہیں دیکن نوٹ کھڑی ہوئی سکاف کہا ہے تمہارا وائلٹ نے اسے باہر جاتے دیکھا تو کہا تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے وہ بھی نہ موڑے بولی مجھے فرق پڑے یا نہ پڑے تم ایسے باہر گئی تم اس سے برا کوئی نہیں وہ گرائے اپنا کیا رکھنا ہے جب وہ باہر نکل گئی وہ جو کال کارتا وہاں سے ہٹا تھا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شراریں نکلی اس کی آنکھیں شیدد زب سے سرک پڑی فائک اس نے کچھ دور کھڑے فائک کو آواز دی جیسے اس نے سامنے دیکھتے کہا تو فائک نے ابھی سی سیمت دیکھا سر میں یہی آپ کو بتانے والا تھا لیکن بکواس نے اس گلتی کا جواب میں تم سے کچھ لمحے بعد لوں گا فیلحال پانچ منٹ بعد یہاں کی تمام بتیاں گل ہونی چاہیے کیوں اور کیسے یہ سب تم جانتے ہو گو نہ ہو اس نے چیکتے کہا اس کا بس چلتا تو اس وقت دنیا کو آگ لگا دیتا اور اس سب کی آنکھیں نوز لیتا جس کی نظریں اس پر تھی اس کے ساتھ وہ کیا کرتا یہ تو کچھ لمحے بعد پتا چل جاتا کیا وہ اس دعوت میں موجود ہے اس نے دیمی آواز میں پوچھا جی میں کچھ دیر پہلے ہی آئی ہیں اوکے دن اس کے چہرے پر مسکراہر چھا گیا آکر اس شخص کو ترپانے کے لیے اس نے یہ سب کیا ہے اس نے کندے سے ساری ٹھیک کی کہ پہن تو لی تھی لیکن سنبھالنا ہے اب اسے عذاب لگ رہا تھا اپس سوری وہ موڑی تو ایک وجود اس سے ٹک رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ گرتی سامنے وجود لڑکا اسے جان بوجھ کر کمر سے تھام چکا تھا دور کھڑی یہ منظر دیکھتی دعاں کو کی برداشت بس یہیں تک تھی اس نے قدم آگے بڑھائے ارسو کے مانے کہتے فورا اپنا پیس سے چھڑوایا آگے بڑی دل دھڑکنے کی رفتار تیز ہوئی اکتم لائٹس آف ہونے پر اس کے قدم اپنے جگہ منجمت ہوئے زوریز دوراور کے چہرے پر حرکت سخت تاثرہ چھا گئے اور آگے بڑا سامنے مجھے شخص کے پاس سے گزرا اس کے بعد حال میں موجود لوگوں نے کسی مرد کی چیخ کی آواز سنی تھی زوریز دوراور اس کے ہاتھ کی پشت پر تیز دھار بلیڈ پھیر چکا تھا ہاتھ کابو میں رکھو نہیں تو کب تن سے جدا ہو جائیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا وہ اس دڑکے کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اپنے شکار کی طرف بڑھا مخالف کو کمر سے تھامتا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے کندے پر اٹھاتا سیڑھیاں چڑھتا فائک کے بتائے کمرے میں لائیا اس کے جاتے ہی روشنی بحال ہوئی تو سب اس شخص کی طرف بڑے تھے جس کی ہاتھ سے کھون بہل بل بہہ رہا تھا اس نے کمرے میں لاتے اسے نیچے اتارا اور دروازہ لوگ کرتے دروازے کی پوشت اس کے ساتھ لگایا ماں اسے دیکھتی سکتے میں چلی گی بے شک وہ اس شخص کو ترپانے دکھانے کی خاطر وہاں ہی تھی لیکن اس کے اتنے قریب وہ پہلی بار تو اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا لیکن ایسا ساس باغی نہ تھے اس لئے ماں کے جسم کی لچش وہ صاف محسوس کر سکتا تھا لیکن اس کی آنکھوں کی سرکی ماتے پر پڑے بل بیچے ہونٹ اس کے اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے زرزار اس کے لب بھیلے کیسی ہو میسی زوریز دوراور زوریز نے اس کے چیرے پر لکھی ایک ہے اس نے کہا ماں نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھے وہ اس وقت پوری کی پوری شخص کی باہوں کے احسار میں تھی آج وہ اس کی اتنا قریب تھا اس نے دیکھا بلیک تھریپی سوٹ مہنگے جوتے گھڑی میں وہ شخص آج بھی اتنا ہی حسین تھا بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے بری آنکھوں میں جو اس نے اپنی ماں سے چرائی تھی صاف رنگت اور خوبصورت نکوش اس کا دل دسرا چھوڑو چھوڑو کچھ یاد آتے ماں کو ہوش آئے تو احساس ہوا کہ پچھلے تین مینہ سے اسے مسلسل تک رہی تھی اور اسی کے احسار میں تھی زہریز نے اس کے ہاتھ کمر رو رہا اس کی کمر کے ساتھ لگایا تو اس کے موسک رہا نکلی اب جڑکے سے اسے چھوڑا اور اس کے چیرہ دروازے کی طرف کرتے اس کی پیچھے کی دوریوں کو دیکھا آدھی کمر اس کی اس گھٹیا لباس میں جھلک رہی تھی اس نے جڑکے سے اس کا جوڑا کھلا اور اس کے چیرہ اپنی طرف مورا بہت شوق ہے تمہیں مردوں کی آنکھوں کو اپنے حسن سے کھیرہ کرنے کا اس نے اس کا جبڑا پکڑتے اس کی آنکھوں میں شولہ بار نگاہیں ڈال دیکھا ہٹے زہریز اس نے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہا آنکھوں میں نمی جھلکی تھی لیکن اس نے ایک پیانسوں کو باہر نہ آنے دیا کہ کم از کم وہ اس شخص کے سامنے تو کمزوں نے ہی پڑنا چاہتی تھی زہریز نے جڑکے سے اس کی لب مسر ڈال اس کی نفاصت سے لگائے لپسٹک پھیل چکی تھی لیکن اس کے اندر کی آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی زلزار اس نے بھی یقینی کے احساس اس کا نام بکا رہا اس کا جسم ہولے ہولے لذر رہا تھا اب کئی شخص کی قربت اتنی خطرناک تھی اس کے لئے زہریز نے دو لمحوں کے لئے اس کا چیرہ دیکھا پھر اس کی کمر پر گرفت ست کرتی اس پر جھکا اس کے لبوں پر قابض ہوتی اس نے آنکھیں بند کی تھی وہ لڑکی اس کی راتوں کی نیز اڑا لے گئی تھی اسے کتنا درپائیتی تھی اور آج کی حرکت تو وہ اس کی بھول نہیں پا رہا تھا ماں کو لگا وہ بلا سانس نہیں لے پائے گی اتنی شدت تھی مخالف کی پکڑ میں یہ پہلی بار تھا کہ مخالف نے اس پر اپنا آپ ایسے دکھایا تھا اس کے کندوں پر ہاتھ مارتی اس نے اسے دور کرنا چاہا لیکن وہ زوریز دوراور تھا جس نے آج تک کسی کی نمائی تھی اب بھی اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی ہے بےہود علیباس پہن کر یہاں آنے کی وگر آئے تو وہ بھی ہوش میں آئے دل چیت کر رونا چاہتا تھا سانس اب بھی پھولی تھی لیکن اسے کمزور نہیں پڑنا تھا میری مرضی میری زندگی ہے میں سب کروں گی تو مجھے روک نہیں سکتے تو وہ اسے انچی آواز میں چیخی تھی وہ یہاں آئی تھی اسے ترپانے کے لیے اس کی توجہ کے لیے لیکن اب اب وہ پشتا رہی تھی بورے طریقے سے بات کرنے کی تمہیں سے بھول گئی ہو تو ماں اس نے اس کے بال مٹھی میں قید کرتے اس کا زیرہ اپنے سامنے کرتے کہا چھوڑیں مجھے جانا ہے وہ اس پنے سے نظریں ہٹاتی بولی کہ مزید وہ اس شخص وہ شخص اس کے قریب رہتا تو اس کا سانس رکھ جاتا میرا قریب آنا اتنا بھورا لگ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ لگانا کیوں بھورا نہیں لگ اس کا اشارہ کچھ لمحے پہلی ہونے والے منصر کی طرف تھا پلیز اب اس سیڈیو میں تھی کہ اس کے کمرے سے آتے شور پر تھمی وہ گھر نہ جانے کا بتا چکی تھی کہ سٹیفی کے پاس رکھے گی سٹیفی کو اس کی دادی اور آپی جانا اچھے سے جانتے تھے اس لئے اجازت دے دی تھی اور دوسرا زوریز فون پر انہیں اس کے بھیجنے کا کہہ چکا تھا لیکن اب وہ کھارا جانا چاہتی تھی اس شخص کی آنکھوں میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن شور آتے وہ تھمی اور واپر اس کے کمرے کی طرف باڑ گی جہاں وہ ایک ہاتھ سے سائیڈ میج پر پڑی ساری چیزیں گرا چکا تھا اور بیٹھ کی ٹیک سے آنکھیں موندے بیٹھا تھا آگئی ہو تو دعا دیتی جاؤ اس کی آنے کو محسوس کرتے وہ بولا وہ بھی کہہ رہا سانس بڑھتے اسے دعا دینے لگی پھر بکری چیزیں اٹھانے لگی چھوڑو ملازم کر لے گا اٹھو میری چادر لے اور رمان کو بولو گھر چھوڑا ہے تمہیں وہ سنجیدہ تھا بی بی ابائیدان اس کی بات مانتے خود کو اس کی چادر میں چھپا اور اس کے پاس آتی اس کی بندہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی اس کے زکم والے بازوں پر لب رکھتی تمہارا چشمہ میں نے منگوا دیا تھا لیتی جاؤ رمانی سے کہا تو اس نے گیری سانس بڑھ اس وقت اسے صرف ایمر سلار سے فرق پڑتا تھا اور کسی چیز سے نہیں جلدے ٹھیک ہو جائیں اینجل آپ کی تکلیف ایوی کی تکلیف ہے ایوی کی تکلیف ہے وہ خوبصورت انداز میں سے جتا گئی تھی کہ وہ بہت ضروری ہے یہ بے بس ہی جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں اس کا بدلہ جس وقت تمہیں پناہوں میں ہوگی تب لوں گا اس نے کہا تو آوائزہ بھی نہ جواب دیا نکل گئی ان میں نہیں کھیج لفظوں کا مطلب سمجھنے میں سے کچھ وقت درکار تھا صبح وہ اٹھا انداز سے یہاں وہاں گمائی رات کے سارے منظر یاد کرتے اس نے خود کو بے بس محسوس کیا آوائزہ رحمان ایمر سلار نے تمہیں اپنا دل دے دیا اس کے رکھوالی اب تم نے کرنی ہے آج میں نے اس مہرک کو اپنے دل پر پکا کر دیا ہے پدائش کی بات آج دل نے پہلے بار تمہارے اقتمنہ کیا یہ خواہش میں خود کہ خود پوری کروں گا تمہارے لئے والٹ والٹ نہیں رہا میں ایمر سلار آوائزہ رحمان تمہیں پالوں گا کہ میرے دل کی واحد خواہش ہو تم تمہارے لئے میں سب کرنے کو تیار ہوں پورے ترکی کے سامنے جھک جاؤں گا تمہیں پانی کے لئے یہ محبت ہے اب اسے عشق میں تم بدلو گی اب بس یہ دشت دل اور ہجر برداشت نہیں کر پائے گا تمہیں میری ہونا ہے میری نکاہ میں آنا ہے میری روح کا حصہ بننا ہے وہ کہتا ہے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھا اتنا کمزور نہ تھا کہ یہ ذرا سی جوٹی سے کچھ کہتی لیکن وہ اس کے سامنے صرف اس کی چند پلوں کی توجہ کی وجہ سے نازک بن گیا تھا فون اٹھاتی اس نے رومان کو چالیس میس کاؤز دیکھی تھی یہ پہلی بار تھا کہ وہ سکون کی خاطر اور اس کی ساتھ پلوں کی خاطر اپنا فون بند کر گیا تھا اس نے تیزی سے رومان کا نمبر ملایا بولو سر وہ کافی ڈرہ ہوا تھا جلدی بولے رومان آج پہلی بار اس کا لہجہ نرم تھا شاید اس کی ہستی کا اثر اب تک تھا میس عوائزہ رات سے لا پتا ہے اور وہ اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا فون تو زوریس کے نمبر سے بھی کافی آئے تھے صورت بہم بکواس کرنے ضروری ہے تمہیں لگتا ہے تمہارا میرا رشتہ مزاگ کرنے کا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں رات انہیں میں نے چھوڑ دیا تھا وہ میرے سامنے گھر کے اندر گئی تھی لیکن اس کے بعد وہ لا پتا ہے اس کی دادی نے ڈونڈ رہی ہے زوریس سر بھی کافی پریشان ہے آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے جو نہیں ہوا رومان اگر اسے کچھ ہوا تو میں آگ لگا دوں گا تمہیں بھی اور سار اس دنیا کو بھی وہ دھاڑا اور پھر تیزی سے باہر نکلا زوریس کا نمبر ملایا ایمر وہ تمہارے گھر سے گئی تھی تم حفاظت نہیں کر پائے اگلے پانچ گھنٹوں میں وہ ملی نہ تو بھول جانا اسے وہ چیک رہا تھا اسے خور بھی ڈونڈ رہا تھا اس کی گاڑیاں تیزی سے باہر نکلی تھے آتیس سالہ زندگی میں وار لڑتا کریٹ پیس سلیورٹ زیادہ کپڑوں میں بینا بال بنائے باہر نکل گیا تھا یہ سب اس کی حالت دیکھ رہے تھے ہاں کیا مال ہے ایسا ہی نہیں وہ اس کمسن کلی پر مرتا وہ خفاظت سے اس کے جسم پر اپنی گلیس نگاہوں سے تکتہ بولا کھاکوانی کیا یہ صحیح ہے کیا اسے فرق پڑے گا اس چھوٹی لڑکی سے کیا تم جانتے نہیں یہ ساری امارت میں پائی گئی ہے وار لڑکی تیس سالہ زندگی میں کسی عورت کو اس کے کمرے تک رسائی حاصل نہ ہو سکی اور یہ پائی گئی ہے وہاں اس بات کا مطلب سمجھتے ہو کھاکوانی نے شراب کا گھون گلے سے اتار دکھا وہاں اچھی سرچ کی ہے یعنی یہ لڑکی واقعی اس کے لئے خاص ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہو اس کے دوست نے اسے سمجھانا چاہا شاید وہ اسے نام حسوس انداز میں روکنا چاہتا تھا وار لڑکا کون نہیں جانتا تھا ترکی میں وقت گزاری اس نے تیس سالوں میں نہیں کی اور آج ایک چھوٹی لڑکی کے ساتھ ہی سے وقت گزاری اسے وقت گزاری کرنی تھی ملازمہ کے بتانے کے مطابق یہ وہ لڑکی ہے جس کا جھوٹا تک وائلٹ کھال جاتا ہے اس نے بتایا وہاں موجود لوگوں کی حرانگی بنتی تھی وہ جانتے تھے وائلٹ ایک بار کا پہنا کپڑا اور جمت بھی باہر کا استعمال نہ کرتا تھا کجا کے جھوٹا اب یہ میرے پاس ہے میں اسے ڈھیر کر کے اس کے پاس چھوڑا ہوں گا میں اسے بکھر کر گرتا دیکھنا چاہتا ہوں واپس کر دوں گا کر دوں گے میں کہتا ہوں مار دینا ہاں لیکن ابھی نہیں اس نے میرے اڈے اڈا ڈالے تھے میں اپنے سارے اڈے اسی سے بنواؤں گا دوبارہ اور میں ہے بنے گی یہ لڑکی مہرہ بنے گی یہ لڑکی اچھا کھیل ہے لیکن میں ابھی فرانس جا رہا ہوں اپنے میٹنگ کے لئے اس کے دوست نے کہا وہ وائلٹ سے بننے کی گلتی نہیں کر سکتا تھا ارے جاؤ جاؤ میں اکیلا کافی ہوں خاکوانی نے کہا تو وہ چلا گیا ڈرپوگ سالہ پھر اوائزہ کو دیکھتا وہ اس کی طرف آیا وہ بہت دنوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا جب سے اس ملازمہ نے جو وائلٹ کے گھر ابھی نئی تائینات ہوئی تھی اس نے بتایا تھا ویسے تو اس کے مالک بھی اس کے وفادار تھے یہ نئی بھرتی کی گئی وہاں اس کا کام گھر کے اندر نہیں باہر گاڑیاں دھونا تھا کیونکہ سہا مارت کے اندر آنے کی جانت صرف مقصود ملازموں کو تھی اس نے وائزہ کہ وہاں پہلی بار آنے کا بتایا تھا تو خاکوانی میں بروسہ نہیں کیا تھا لیکن اس نے ساری بات بتائی تھی کہ کیسے سارے ملازم اس لڑکی پر حیران تھے جو اس کے مالک کو چیک چیک کر انجل گئے رہی تھی اور پھر اس کا اس گھر میں جانا اس کی کمرے تک رسائی پانا اس کی گاڑیوں میں ساتھ سفر کرنا سب اسے بتاتی گئی تھی کر رومان کے چھوڑ کر آنے پر اس نے اس کی گھر کے اندر گس کر اسے اٹھوایا تھا کئی دن کی پلاننگ گلائی تھی تو تو تم ہو وہ ہیرہ چمکتا ہوا لیکن دیکھ کمت خود گر جائے گی خواکوانی اس کے پاس آئے اس کی کندوں سے اس کی فروگ کو چاک کرتا وہاں جھکا اپنے دانت رکھتا وہ اس کو زکھم دے گیا بے ہوشی کی حالت میں بھی تڑپی تھی اس لمز پر اور پھر اس کا وجود ساکت ہوا اس نے تصویر اتاری اور اس نمبر پر بھیج دی ازمیر کی اصل خوبصورتی پر تو زکھم بھی کافی بلا لگ رہا ہے نہیں یہ کیپشن کیسا رہے گا اس نے اس تصویر کے ساتھ لکھ کر بھیج دیا مجھے پاگلوں کی طرح اسے ڈونڈ رہا تھا اس کی گھر گیا اندر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اب کے سب کر گیا آئندہ اس طرح کا لباس پہننے کی ہمت نہ کرنا مجھے یہی سب پسند ہے میں یہی پہنوں گی وہ ساری بگاوہ جیسے آج ہی کرنا چاہتی تھی زوریز نے ایک نظر اسے دیکھا جھٹکے سے اس کا پلو ہٹایا ماں کی آنکھیں پھٹی اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا زوریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی کمر سے ہاتھ اوپر کی طرف بڑھاتے ڈوریاں کھینچیں جو پل میں کھل گئی اس کا بلاوز بھی ڈیلا ہوا جو اس نے فورا سنبھالا یہ حالات ہیں تمہارے لباس کے میسیز زوریز یہ ہاتھ لگاؤ تو تن سے جدا تمہیں میں اتنا بغیرت لگتا ہوں کہ اپنے بیوی کو ایسے بزار اور میفلوں کی زینت بننے دوں اس نے اپنا کوٹ اتارا اسے پہنایا کہ اب اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوگی اس کا ہولے سے لذرتہ جسم اس کی مقفی نہ ہو رہا تھا دور ہو اس نے اس کا کوٹ اتار کر پھینکنا چاہا تو زوریز نے اس کی ہاتھ لوکے ڈرائیور باہر کھڑا ہے پیچھے کی گیر سے نکلے اور فوراں گھر پہنچو میں یہ حکم ہے میرا میسیز زوریز میں آپ کے کسی حکم کی پابند نہیں اس نے دیمی سواس میں کہا وہ اسے ازمار رہی تھی نہ جانے کیوں اس کے اتنے دن کی دوری اور آج یہ روپ وہ سب سمجھے سے کاسر تھی زوریز نے دولموں کے لئے اسے دیکھا پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا پیچھے کے دروازے سے اس نے باہر لے جانے کے لئے آگے بڑھا گاڑی میں بٹھاتے کچھ یاد آنے پر اس نے ڈرائیور کو آنکھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور اس پر جھکا ماں کا دل ایک بار پھر دھڑکنا بھول گیا اس کے طرف جھکتے اپنا کوٹ ہلکا سا ہٹاتے اس کی ساری کی بلیک دوریاں دوبارہ بانتے اس کا پلو ٹھیک کیا اور پیچھے ہٹتا بینہ اس پر نظر ڈالے آگے بڑھ گیا ڈرائیور نے گاڑی چلائی تو اس نے سیٹ کی پوش سے سر ٹکاتے آنکھیں موند لیں اس کے بعد وہ بھی فوراں وہاں سے نکل آیا تھا کہ اب وہاں پر رہنے کا مزید کوئی جواز نہیں بنتا تھا وہ وہاں کیسے پہنچی سر انہیں بھی ساکب سر کی طرف سے انوائٹ کیا گیا تھا اور وہ اگلا کیس صدیقی کا الٹ رہی ہے ماہ کامل نے اسی پارٹی میں صدیقی کو کیس کے لئے ہاں کہا تھا وٹ ربش یہ اس کا چوتھا کیس ہے اور پہلے ہی کیس اس نے لیا کس کا ہے اور اس نے میرے اس کی سطح پر ہاتھ مار دکھا وسیم صدیقی اتنی جلدی سے کیسے بات کر سکتا ہے اس نے کچھ سوچ سے پوچھا سر آپ سے دوبارہ پوچھنے سے پہلے وہ اپروبل لے چکا تھا میڈم کی طرف سے آپ سے اس نے ایسے ہی پوچھا تھا کہ شاید آپ مان جائیں حالانکہ اسی حقیقت معلوم تھی کہ آپ کی طرف سے نہ ہی ہوگا ہم ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا تم نظر رکھو اس پر ماہ اس سے اکیلے میں نہ ملے جی سر میں یقینی بناوں گا اس بات کو زوریز نے اس کا نمبر ملایا جو سویچ آف جا رہا تھا اس نے ڈرائیور کا فون ملایا چھوڑ دیا تھا میڈم کو سر وہ کیا سر جلدی بکو اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس تمہاری وہ سر کا اس نے تیزی سے کھڑے ہوتے کہا سر انہوں نے رستے میں کسی کلب کے سامنے رکنے کا کہا اور تم نے روک دیا اس کی آواز تیز ہوئی سر وزید کر رہی تھی اور وزید کرے گی کہ سامنے کسی کھائی اسے گاڑی کی راہ دو تو گراد ہو گیا ہے مقادمی اس نے گاڑی کی چابی اٹھاتی کہا اور کال کاٹی یہ عورت مجھے زلیل کروا کر ہی چھوڑے گی اس کی کلب میں موجود کی اور دوسرا اس کا ہلیا یاد کرتے اس کا گھرتا گصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا فائک چلو ساتھ اس نے باہر نکلتے فائک کو بولا تو وہ بھی ساتھ ہلیا وہ اس وقت گارڈ کو ساتھ نہیں لیا تھا آگے حالات کچھ بھی ہو سکتے تھے اس نے کلب کے بیکڈور پر گاڑی روکی اور پچھلے گارڈ کو اپنا کارڈ دکھاتے اندر داکھل ہوا یہ کلب وائلٹ کا تھا اور وہاں اس سے ملنے آتا جاتا رہتا تھا یا کسی کیس کے سلسلے میں اس نے گارڈ جانتا تھا اندر داکھل ہوتا ہے اس نے پورے کلب میں نظر دھڑائی جہاں وہ ایک سوفے پر آدھی تیرسی بیٹھی تھی ہاتھ میں جوس کا گلاز تھا میں اس نے موں پر امال بھانتا اور اس کے نظر دیکھ کیا اس کے ساتھ سوفے پر وہ لڑکی بھی بیٹھی تھی پاس پہنچا اس سے پہلے کہ وہ سگرٹ لبوں کو لگاتی وہ اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا دو یہ میرا ہے اس نے جھومتے سر کو کابو کرتے کہا فائک یہ گلاس پکڑو اس کا پتہ کرو کیا پیا ہے اس نے اس نے پیچھے کھڑے فائک کو کہا اور ساتھ بیٹھی لڑکی کو اٹھنے کا بولا لڑکی کندے اس کا آتی اٹھ کر جا چکی تھی اٹھو اس نے اس کا کندے کو پکڑتے اسے جنجورتے کہا لیکن اس کا سر ڈھلک کر اس کے شانے پر آگے ہی رہا اس نے لمبے جی سے جھٹکی سے گوت میں اٹھا اور بائی کی طرف قدم بڑھائے فائک بھی اسے دیکھتا پیچھے آئے سر جوس میں تھوڑا نشہ تھا کر رات تک جب اٹھے گی تو بلکل ٹھیک ہوں گی اوکی یہ گاڑی میں لے جا رہا ہوں ڈریاور کو فون کر دیا ہے وہ آ رہا ہے تم گھر چلے جاؤ اوکی سر اس نے تابداری سے کہا سو ریزنے سے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھی اور سیٹ کو تھوڑا پیچھے کیا اور گھوم کر اپنی سیٹ پر آیا گھاڑی کو سوک اس پیٹ سے بکاتا وہ اپنے فلیٹ لائیا اسے کمرے میں لاتے اس نے بیٹ پر لٹایا فریش ہونے چلا گیا جا کر خود ٹھنڈا پانی خود پر گرائیا لیکن اس کے دل میں لگی آج کسی طور کم نہ ہوئی چینج کر کے واپس آتے اس نے نبر ملا کر فون کان سے لگایا نظروں کا مرکز اب اس کا بکھرا سراب پا تھا میری جان دادی کو تو بھول ہی کیا ہے فون اٹھاتے جن کے شکوں کا آگاز ہوا تھا دادی ماں کہاں ہے اس نے بین اسلام دعا کیے فوراں پوچھا ارے بھئی نہ اسلام نہ خیریت دریافت کی تمہیں تو سیدھ اپنے بیوی کی ہی پڑ گئی میاں اپنے دوست کے ہاں گئی ہے ماں کو بکھار رہتا اور دعا لینے کے بعد وہ خانسا ماں کو بتا کر گئی تھی کہ وہ اپنے دادی سے ملنے گئی ہے زوریج نے جب فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرنا چاہی تو خانسا ماں نے بتایا تھا کہ وہ دادی کے ہاں گئی ہے جس سے وہ پرسکون ہو گیا تھا لیکن پارٹی میں سے دیکھتے وہ کسی طور اپنا گسہ کم نہ کر پایا تھا کونسی دوست اس نے کڑوی کافی جو ملازم ابھی دیکھ کر گیا تھا گونڈ بڑھتے کہا تو کوئیتی تشویش کر رہے دادی نے آجز آتے کہا اس لڑکی کو کتنا منع کیا تھا انہوں نے جو یہاں آنے کے بعد انہیں دوست کا کہتی روزان روانہ ہوئی تھی کیونکہ آپ کی پوتی اس وقت میرے پاس ہے کسی دوست کے گھر نہیں کلپ سے برامت ہوئی ہے آپ کی پوتی آہا ان کی ڈرامائی آواز سپیکر پر ابری وہ تو کچھ اور کہہ کر گئی تھی تجھے کیسے اب میرے بتاؤ میں بڑی جانت کیا کروں اس کے پیچھے تو جاغ نہیں سکتی کیا یا کہاں جا رہی ہے میں نے تو کہا تھا رک جا لیکن نہیں دوست سے مننے کی جلدی تھی میرا میرا جو 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 سر اس کی آواز پر اس نے اسے دیکھا جو اپنا سر کو تھام کر اٹھی تھی صبح بات ہوگی دادو اپنا خیار رکھیں دادو کملازم اسے بتا چکا تھا وہ ویسے بھی اس کے گاڑھ تھے اس لیے اسے کوئی فکر نہ تھی وہاں کی بات کرواؤ ذرا میری ہوش کرواؤں اسے بات صبح بات کرے گی آپ کی لارلیا بھی سو گئی ہے اس نے اس کی حرکتوں پر پڑھ دا ڈالا تجھے کہاں ملی دادی نے تشویش شروع کر دی آخر وکیلوں نے کھاندان کے کھاندان سے تھی دادی صبح آپ سے ملنے آوں گا تو سب تفصیل سے بتاؤں گا ابھی رکھ رہا ہوں ابھی بے فکر ہو کر سو جائے اچھا چل تو کہتا ہے تو دادی نے خدا حافظ کہتے فون رکھا تو وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا لیکن اسے فون آتے ہی وہ باہر کی طرف دوڑا تھا اور وائلٹ کا نمبر ملایا تھا جو بن جا رہا تھا دادی بھی اسے ڈونٹ رہی تھی کیونکہ وہ اب تک نہ ملی تھی زوریز کے فون کارٹنے کے بعد انہوں نے اسے فون کرتے حالات بتائے تھے ہاں جس نے پہلی بار ازمیر کے کسی گھر کا دروازہ خود سے کھٹ کھٹ آیا تھا اور اندر جانے کی اجازہ طلب کی تھی دادی نے اسے دیکھتے پہچان لیا تھا اسے تو ہر دن کے اخبار میں دیکھتی تھی لیکن وہ لیکن اس کا یہاں کیا کام شاید وہ ماہ سے کسی کیس کی سلسلے میں ملنے آیا ہو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں وہ بولا تو تھم گئی ازمیر کا بادشاہ سے اجازہ طلب کر رہا تھا جس کی بے رحمی کے کسی اکثر ماہی نے سنایا کر دی تھی بیٹھو وہ خوف زدہ تھی اب آوائزہ رحمان کہاں ہے تم اسے جیسے جانتے ہو وہ اپنی نازک چھڑی چھڑی کو تھامتی کھڑی ہوئی اپنی نازک کلیک کا نام اس سے سنتے وہ بکھلا گئی تھی مہربانی مجھے بات کرنے کا موقع دیں وہ آدھے سے بولا تو وہ تھم گئی وہ ویسا نہیں تھا جیسا انہیں بتایا گیا تھا میں اسے ڈونڈ لوں گا پریشان مت ہوں مجھے وہ چاہیے یہ شہر تو تمہارا ہے تم ہماری کلیک کو لا دو وہ اب رونے رگی تھی ان کی سوچیاں کی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ روتی رہی ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اکلے چوبیس گھنٹوں میں وہ آپ کے پاس ہوگی لیکن کیا وہ مجھے مل سکتی ہے وہ نظرے جکائے بولا کیا مطلب ہے اس بات کا وہ روب سے دھاڑی میری بات سمجھے مجھے وہ چاہیے اسے میرے نکامیں دیں وہ بولا تو وہ تھم گئی میاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا وہ چھوٹی ہے تم سے بہت سال ابھی بالک بھی نہیں ہوئی ہے وہ تم سٹی آ گئے ہو کیا خبردار اس کا نام بھی اپنے زبان سے لیا وہ دہشہ سے بولی پلیز وہ میری دل کی واحد خواہش ہے وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا وہ اس کی محبت تھی ازمیر کا بادشاہ ہوتے آج وہ کسی کی قدموں میں بیٹھا تھا اگر اسے جاننے والے یہ دیکھتے تو سو بار مرتے سو چار زندہ رہتے وہ وہیں تھم گئی اور بیٹھ گئے وہ شخص عام نہیں تھا یہاں کی سلطنت کا بادشاہ تھا وہ جو اس وقت ان کے قدموں میں بیٹھا تھا وہ تو سب حاصل کر سکتا تھا تو پھر التجائیں کیوں کیا چاہتے ہو آوائزہ کیوں مجھے محبت ہے اسے میرا روان آوائز کا طلب کار ہے میرے دل کی واحد خواہش ہے وہ میرے لیے میرا پورا ازمیر ہے وہ ازمیر یا آوائزہ انہوں نے پوچھا ازمیر میری پہلی محبت ہے اور وہ آخری محبتیں پہلی ہو یا آخری چھوڑی نہیں جاتی وہ مسکرانے لگی تم ہمارے چھوٹے سے سبق میں پاس نہیں ہو پاؤ گے جاؤ میاں اپنا کام کرو آپ ایسا نہیں کر سکتی وہ چلایا تو ساڑھے گا اور اندر بھاگی آئے وہ ڈر گی باہر نکلو اور اب اندر مت آنا میں مر بھی گیا تو بھی نہیں وہ دھاڑا اور پھر سے خموشی چھا گئی وہ ان کی قدموں کو ہاتھ لگا گیا بھائیسہ میری ہے میں مر کر بھی اس کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھوں گا آپ اسے مجھے دیں یا نہیں لیکن یہ جان لے کہ میری مہر لگ چکی ہے اس پر وہ میری تھی اور مستقبل میں بھی میری نام سے جانی جائے گی اور اگر وہ میری نہیں ہوئی تو پورا ازمیر کیا پورا ترکی میں بھی کوئی ہمت نہیں رکھتا کہ اس کے پاس بھٹک بھی جبائے وہ ساری عمر والٹ کے نام پر جئے گی وہ عجیب جنونی ہو گیا تھا میرا جواب اب بھی نہ ہے ٹھیک ہے میرے سے سب جاتا تھا یہ اس کی محبت تھی کہ میں یہاں تک چل کر آئے یہ اس کی دیوان کی تھی کہ میں آپ کے قدموں پر جھک گیا اس سے زیادہ عمر سلارہ آپ نے آپ کو نہیں جھکا سکتا جائیں بچا سکتی ہیں اسے تو بچا لیں ہم ڈونڈ لیں گے اسے آپ کو ضرورت نہیں ہے ہم سب سے دور رہیں وہ بولی تو وطہ مسکرانہ مسکراہٹ لی واپس موڑ گیا میں انتظار کروں گا واپسی پر جاتی اس نے زوریز کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی تھی وہ اس کے جانے کے بعد وہیں بیٹھ گئے کہ وہ کچھ نہیں سوچ پا رہی تھی زوریز وائلٹ کے بعد میں بات کرنے کا سوچتے ہیں ان تک آیا آپ کو کیا منظور ہے وہ جاننا چاہتا تھا تب ہی کچھ کر پاتا اوائزہ جو چاہے گی انہوں نے گہرہ سانس بڑا اس شخص کی آنکھوں میں محبت کا عقص دیکھ سکتی تھی وہ ایسے ہی نہیں کوئی جھکتا کسی کے لئے محبت ہی ہے جو بادشاہ سے فقیر بنا دیتی ہے انسان کو آپ ایمر سلار کو آوائزہ دے سکتی ہیں تم بتاؤ اگر میں کہوں میری طرف سے ہاں ہے اور وائلٹ کی زمانت میں دیتا ہوں پھر تم اسے جانتے ہو آج وہ حیران پر حیران ہو رہی تھی دوست ہے میرا اس کے سارے کیس میں دیکھتا ہوں اور وہ سج کہہ کر گیا ہے میں سب پہلے سے جاتا تھا آپ سے بات کرتا لیکن وہ خود آ کر جب مانگ گیا ہے تو اب آپ کا کیا فیصلہ ہے مجھے منظور ہے ان کا جواب سنتے وہ مسکر آیا اچھی گیم کھیل گیا ہے سالہ بس ٹھیک ہے پھر آپ مطمین ہو جائیں وہ اسے کچھ نہیں ہونے لگا چوبیس گھنٹے نہیں وہ چھ گھنٹوں میں اسے ڈونڈ نکالے گا وہ کہتا ہے ان کا ماں تھا چومتا ہے اس کے پیچھے گیا رب العالمین سب میرے بچوں کی حفاظت فرمانا اور پھر فاقرہ بیگم نے اپنے سارے رسی ریسورسز لگائے تھے لیکن اپنی پوتی کو نہ پاسکی تھی پھر صبح سے پہرہ اور پھر شان سے رات ہو گئی تھی اپنا فون چیک کرتے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی از میر کی اصل خوبصورتی پر تو زکھم بھی کافی بھلا لگ رہا ہے نہیں انہوں نے والٹ کا نمبر زوری سے لیتے اسے فون ملایا اسے ڈونڈ وہ سسکی اسے ڈونڈ چکا ہوں میں وہ میرے پاس ہے وہ بالکل ٹھیک آپ سب فوراں پہنچے وہ میرے نکامیں چاہیے ابھی اور اسی وقت اور وہ تصویر سب ہٹا دی گئی ہیں اس نے اور بھی کچھ نہیں کہا تھا اور پھر انہوں نے دیکھا جیسے چند منٹ میں ہر پلیٹ فارم سے اس کی تصویر ہٹا دی گئی تھی جسے لگے اچھے اٹھارہ منٹ ہی ہوئے تھے وہ واقعی والٹ تھا والٹ نے اس تصویر کو ہٹاتے ہی اپنی گاڑیوں کو رکھ اس کے فارمہ اس کی طرف کیا تھا وہ جانتا تھا وہ وہیں ہوگا لیکن وہ وہاں نہیں تھا اس لئے وہاں کی ایک ایک چیز تباہ کر دی اس کا بس نہیں چل رہا تھا دنیا کو آگ لگا وہ روکہ اسے فون آیا تھا کھاکوانی کا اس نے رومان کو اشارہ کیا تو رومان نے اس کا فون لیپ ٹاوف سے اٹیج کیا ہاں تو وائلٹ کیسا لگا میرا وار اور دیکھو یار میرے فارم ہاؤس کو بگاڑ دیا تم نے اتنی مہنگی چیزیں رکھی تھی میں نے وہاں وہ لڑکی واپس کرو مجھے ہاں 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 جلدی پہچان گے کھیر مدے پر آتے ہیں پہلے بتاؤ بتاؤ بدلے میں مجھے کیا ملے گا موت وائلٹ فرمکارہ تو دوسری طرف پلکلے خموشی چھاگئے اب تک تو اس کے جسم کے نجانے کس کس بکواس نہیں بولو کیا چاہیے وہ دھارہ ہاں 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 لڑکی واقعہ اہمیت رکھتی ہے تو سنو مجھے میری اڈے واپس چاہیے ان کی تو راکھ ہی مل سکتی ہے تمہیں وائلٹ نے کہتے پونکار دیا کیونکہ اس کا کام ہو چکا تھا وہ اس کی لوکیشن ٹریس کر چکے تھے وہ سیاہ مارت کے آس پاس تھے اس کی دماغ لڑ رہایا تھا کہ وائلٹ پورا ازمیر گھومے گا لیکن کبھی سیاہ مارت کے آس پاس کے علاقے کو نہیں چھانے گا اور یہی اس سے گلتی ہوئی تھی وائلٹ اگرے بغیر کالکار دی تھی مطلب اس کے لئے یہ لڑکی معنی نہیں رکھتی تھی وہ اپنی ہی گے میں پھنس کیا تھا اس نے ہیلیکپٹر مگوایا تھا اب وہ اس لڑکی کو لے کر یہاں سے جلد نکلنے والا تھا وائلٹ کے آدمی کو دیکھتے ہی وہ لڑکی کو وہیں پھینک کہ کود ہیلیکپٹر کی طرف بھاگا تھا گارز نے اس کے ہیلیکپٹر کا نشانہ لینا چاہا جو ہوا میں ہلکا سا گھوم رہا تھا وائلٹ کے اشارے پر سم تھم گئے اس نے دشمن کو جانے دیا تھا یعنی دشمن کو وہ فرصت میں بے رحمی کی موت ماننا چاہتا تھا اس نے وائزر کو تھام اور واپس یا ہمارے تلات اپنے کمرے میں لیٹ آیا اس کو اپنے کمفٹر کی چھپا گیا اب وہ صرف انتظار کر رہا تھے اس تصویر کو پندر منٹ میں ہٹوا چکا تھا خواکوانی کا ہون ورک اچھا نہیں تھا شاید وہ جانتا تھا کہ کس پر ہار ڈالتا ہے یہی وجہ تھی کہ وائلٹ نے اسے دو گھنٹوں کے اندر اندر جا لیا تھا اب وہ صرف زوریز کے فونت کے انتظار میں تھا اس کا انتظار ختم ہوا اس کا نمبر دیکھتے وہ مسکر آیا تو ابھی رکھ بھی سکتا تھا اسے میسیز مصول ہوا تو اس کے مات پشکی نے پڑی اچھا تو سالہ رکھا تھا اس پارٹی میں جس میں تیری بیوی نے ساڑی اوقات میں رہ زوریز کا میسیز مصول ہوتے ہی وائلٹ کا کہکہ گھنجا تھا اور اس کے بعد اس نمبر نے وائلٹ کو بلوک کر دیا تھا وہ واپس آیا اور آوائزہ کو دیکھا اور اس کے بال ہٹاتے اس پر جھکنا چاہا تھا لیکن روک گیا اب ایک بار ہی تفصیل سے تمہاری روح میں بسوں گا میں وہ کہتا باہر نکل گیا پھر زوریز دادی کو لیتا وہاں گیا تھا دادی چاہتی تھی کہ ماں کو ہوش آ جائے تب ہی اس کی مجودکی میں نکاح ہو لیکن زوریز ایسا نہیں چاہتا تھا وہ نہ جانے کب تک ہوش میں آتی اور وائلٹ کو اتنی دیر وہ نہیں روک سکتا تھا اور اس کی بہن پر وہ شخص اگر حق جتا رہا تھا تو اس کا ایسا کرنا بنتا تھا وہ بھی شاید آوائزہ کو ڈھونڈتا تو اتنی جلدی نہ ڈھونڈ پاتا اس کی مجودکی میں نکاح ہوا تھا کیسے وہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا وائلٹ مل چکی تھی نکاح ہو گیا تھا وہ اسے ملتا اسے پیار دیتا دوبارہ آنے کا کہتا دادی کو لے کر چلا گیا تھا اور اب وہ ماں کو دیکھنے آیا تھا اس کی حالت نہ تھی کہ اسے یوں ہی چھوڑا جاتا زوریز اس کے پاس آئے اسے دیکھتے لگا وہ اپنا سر تھام کر آنکھیں جھپکتی یہاں وہاں دیکھنے کی کوششوں میں تھی تم اپنے شرٹ اتارو وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتی بولی what nonsense زوریز نے ناغواری سکھا ہاں یہ مجھ پر زیادہ اچھی لگے گی اتارو اسے بھی ابھی وہ چیخی تو وہ اس کے نزدیک آیا تم پر اچھی لگے گی یہ مانتا ہوں میں لیکن ابھی تمہیں رام کی ضرورت ہے وہ اس کا سر دوبارہ تکیہ پر اکتا بولا ہاں مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے نہیں تو سونا سونا ہے نہیں تو سونا نہیں سونا وہ سرزور شور سے نفی میں ہلاتی بولی آگے تو جیسے محترمہ میرے ساتھ سوتی ہیں صبح ہوش میں میرے کمرے میں میرے نزدیک خود کو دیکھ کر شاید تم خود کشی ہی کرلو مہا میڈم ابھی مجھے کچھ کام ہے کھموش رو ہو جلدی آجاؤ وہ وہی لہجر میں بولی وہ خموشی سے اس کے پاس بیٹھا میرے سر دپا دو پلیز ماں نے آنکھیں پر پٹاتے مصومیت سے کہا تو اس نے اسے گھورا پھر آہستگی سے اس کا سر دپانی لگا ساری نراز کے گصہ ایک طرف رکھ کر وہ اس کی دیکھ پال کر رہا تھا اسے انتظار کرنا تھا کب اس کا نشہ اترتا اسے والٹ پر بھی گصہ آیا وہ کیوں نشہ آور ڈرنکس رکھواتا تھا کلب میں وہ ایک ٹیپیکل مرد تھا اپنی بیوی کیلئے پوزیسف اور حساس اور بیوی بھی وہ جو بچپن کی محبت تھی اس کی اس کی ایک تکلیف پر وہ بھی کراہ اٹھتا تھا وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تو وہ اس سے دور اٹھ کر میرس پر آیا اور لیپٹپ اٹھا کر اپنے کام کرنے لگا وہ ہمیشہ ایسی ہی ظالم رہی تھی اس کے پاس آتے اس کے ایسا حساس کو جگاتی تھی اور پھر اپنی عمل سے اسے جلا کر بسم بھی کر دیتی تھی اس تڑپ کا بدلہ سوچ سمیت لوں گا تم سے ماہ اس نے سرد آبری اور کام میں مصروف ہو گیا ہوش تو تب آیا جب اپنے پیچھے کسی وجود کا گمان ہوا اس نے گردر موری تو وہ آنکھیں مسلتی کھڑی تھی کیا ہوا تمہیں میں نے سونے کا بولا تھا وہ گرنے لگی تو زوریز نے اس کا ہاتھ تھاما وہ اسے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں کی چمک زوریز سے مک بھی نہ رہ سکی وہ پہلی بار خود کے لئے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا تھا اس کے لبوں پر مسکرار بکھری تو ماہ کامت جلد اب زوریز دوراور کے پاس ہوں گی حق سے جس راکہ مسافر میں ہوں تم نے بھی وہاں قدم رکھ لیا ہے اب بس دیکھنا یہ ہے کہ تم کتنی جلدی ہار مانتی ہو ماہ نے ہاتھ بڑھاتے اس کے قریب آنا چاہا بچاہ کر بھی اس کے ہاتھ جٹک نہیں پایا اس کا ہاتھ تھا میں وہ اسے گولد میں بٹھاتے ٹانگے میز پر رکھے زار کام مت کرو مجھ پر دیہان دو اس کے کندے پر سر رکھے بولی بلما لبلما اسے احران کر رہی تھی کیوں تمہیں تمہیں پسند نہیں تھا اس کے آنکھیں مسلسل مسکرار رہی تھی تو مجھے ابھی بھی پسند نہیں ہو لیکن میرے دل کو تو آگئے ہو نا تو مجھے ایسا نظر انداز نہیں کر سکتے صحیح کہتے ہیں لوگ شاید نشم انسان سب سچ بولتا ہے اس نے لیپرو بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا آج کلاسوں کی رات تھی لیکن تمہا تو آلیان سے محبت کرتی ہو وہ سنجید کی سے پوچھنے لگا ہم 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 اس نے تیزی سسن نام ہیلایا وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے بس دوست دوست پر وہ بھی پورا ہے بہت میں انہی سے ہزار بار بلایا ہے وہ نہیں آیا وہ کہتا ہے میں اسے آئی لیو بولو لیکن میں کیسے بولو میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی ماں مت بولو دادی کو تم نے کہا تھا کہ تمہیں آلیان سے محبت ہے وہ میری زد تھی مجھے تم پسند نہیں تھے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے مجھے آلیان کے نام کا سہارا لینا پڑا کیوں نہیں چاہتی تھی دادی نے مجھ پر تمہیں فوقیت دی تھی اور اب اب میں پسند ہوں وہ یہ بات تو پہلے ہی جانتا تھا کسی آلیان سے محبت نہیں ہے صرف اٹیچمنٹ ہے لیکن وہ بھی کیوں ہے اسے یہ بات ناغوار گزرتی تھی وہ اس کی بیوی ہو کر کسی اور کو بلائی یہ بات اس سے تازہ آنے کی طرح لگتی تھی آلیان کے بارے میں اس نے ساری انفرمیشن لے ہی تھی اور اس نے پتا لگا تھا کہ آلیان وہی ہے جس کا ماں کے لیے اس نے سر پھاڑا تھا اس لڑکے کو ماں چاہیے تھی لیکن پھر یہاں ترکی آتے ماں کو پانا چاہا تھا اس نے لیکن محبت سے یہ ممکن نہ تھا حضوری اتنی سے رابطہ کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے نکاہ میں ہے اور بچپن کی ہوئی اس کلتی پر وہ اس سے معافی بھی مانگی تھی آلیان سمجھ گیا تھا اس لئے وہ واپس سرے گیا تھا لیکن دل سے ماں کو نکال نہیں پایا تھا شاید اسے پہلے ہی دل پر باندھ لینے چاہیے تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نکاہ میں ہے اور اسے بس اچھا دو سمجھتی ہے ابھی بھی نہیں پسند وہ کہتی مسکرائی تھی آنکھیں ابھی بھی بند تھی دونوں کے درمیان کموشی چھاگی ماں نے آنکھیں کھولے پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ مسکرائی لیکن جواب میں وہ مسکران نہ سکا وہ جانتا تھا وہ نشیہ میں ہے نشیہ ختم ہوتے وہ اسے پھر وہی دوری بڑھائے گی یا اس کے چودان طبق روشن ہوئے تھے اسے لگا اس نے کچھ کلت سنا ہے کیا تمہیں ترکی زبان نہیں آتی میں نے کہا میں تمہیں کس کرنا چاہتی ہوں اور میں ایسا نہیں چاہتا اٹھو اور جا کر اپنے کمرے میں سو وہ سنجید کیسے کہنے لگا تو اس نے مو بس اوڑا پھر اس کی شرٹ کے کالر کو جڑکے سے اپنے طرف کرتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو وہ ساکت سا بس اس کی ہر حرکت کو ملازہ کر رہا تھا تم بہت پیارے ہو لیکن بس بس میرے ہو وہ کہتی اس پر جھکی تو اس نے آنکھیں بند کر لی میں نے کہا تھا نا تم اس کی قربت کو ترسو گی اس نے دل میں مسکراتے دوبارہ آنکھیں کھولی وہ اس کے گالوں کو عقیدت سے چوم رہی تھے پھر اس کی آنکھوں کو ماتھے کرناک کو تھوڑی پر آخر ہی بوسا دیتے اس نے گہرہ سانس بڑا جیسے لمبی دھوڑ سے آئی ہو کیسی لگ رہے ہوں اس کا اشارہ اپنے اولیے کی طرف تھا جو آد اس نے اپنایا تھا اندہ کے بعد اس اولیے میں تم گھر سے نکلی تو میں تانگٹ توڑ دوں گا تمہاری وہ گھر آیا تو کیا تمہارے سامنے پہن سکتی ہوں آنکھیں پر پٹاتے بولتی سے مسکرانے پر مجبور کر گی ہاں اس نے کہا تو وہ اس کی قدر میں باہیں ڈال گئی وہ اسی آج بے حال کرتی ترپا کر مارنے کا ارادہ رکھتی تھی بیوی بندہ بشر ہوں بھٹک سکتا ہوں لیکن بھٹکنا نہیں چاہتا لیکن کہ تم خود آوگی میرے پاس اس لئے اٹھو جاؤ کر سو جاؤ تمہیں ارام کی ضرورت ہے تم بھی آو اس نے کہا تو نچاری سے اٹھنا پڑا یہ تو تیہ تھا آج وہ اس کے بغیر سونے والی نہیں تھی زوریز نے اس کے ساتھ لیٹا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ چپک کر لیٹی تھی جو ریز نے اس کے سونے کا انتظار کیا اور پھر اس کی گہری انسانسوں کو محسوس کرتے سے دور کر کے لٹایا اور کھوڑ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا ابھی کچھ دیر گزری تھی جب اسے سسیوں کی آواز سنائی وہ فوراں نٹھا اور اسے اپنی طرف کھینچا میرے احسر مجھے ہزار لوگ ہیں مگر ہائی وہ ایک شخص جو بہت قریب ہوتے ہوئے بھی بہت سے دور ہے میرے از کلم سنیہ رہا ہوا اوازہ کو ہوش آ گیا تھا لیکن اپنے گھر والوں کو سیاہ مارت میں اور کھوڑ کو والٹ کی کمروں میں دیکھتے وہ حیران تھی اس کی دادی نے اس سے مختصر بتایا تھا کہ کیسے والٹ نے اسے کھاکوانی سے بچا کر لیا تھا اور پھر نکا وہ اتنی بچی نہ تھی شادی جیسے رشتے کو نہ جان پاتی لیکن وہ ابھی راضی نہ تھی والٹ نے اس کا انکار سننے سے پہلے سب کو باہر بیچا اور اس کے نزدیک آیا تم تم کیا کر رہے ہو وہ ڈری سے ہمیں بولی تم سے شادی کا انتظام تم نے سوچ کیسے لیا مجھ سے دور ہو پاؤ گی تم تم پر پہلے دن سے ہی والٹ کا نام کی مہر لگ چکی ہے اب تم خود بھی خود کو والٹ سے رہا نہیں کروا سکتی میں مر جاؤں گی وہ سسکی اور اگر تم نے میری لاوہ کسی سے بات پیکھی تو میں تمہیں خود مار دوں گا وہ دارا تو وہ سہم کے کچھ لمحے کموشی سے سڑکے انکار کرنے والی ہاں وجہ بتاؤ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے وہ بولا تو لا جواب ہوئی کوئی ٹھوس وجہ لاؤ مجھے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا وہ بولی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے فیلحال نکام ہے مجھے قبول کر اپنے انجل کو موقع دو اور مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے واپر چانا ہے ہوائزہ رحمان اگر تم نے منع کیا تو میں تمہیں جہاں سے مار دوں گا اس نے کہا تو ہوائزہ کے قدم باہر جاتے روکے مجھے اتنی بچی مت سمجھے تو چلو مدے پر آتے ہیں تم میرے قریب آ چکی ہو مجھے کس کر چکی ہو اور ان سب کے ثبوت ہیں میرے پاس میں وہ سب میڈیا پر نشر کر کے تمہیں اپنی کل پرنٹ ثابت کر دیتا ہوں تمہاری اپنی فیملی تمہیں جھوٹا سمجھے گی تم نے انہیں دھوکہ دیا ایک ناہ محرم کے قریب جا کر اور تم وہ شرش رہ گئی ہاں یا نا تم ایسا نہیں کروں گی انجل بولو ہاں میں نہیں چاہتا دنیا تمہیں وائلٹ کی گل فرنٹ کی نام سے جانے کیونکہ اس سے تمہاری اور تمہاری فیملی خطرے میں آ جائے گی مجھے منظور ہے لیکن یاد رکھنا ہے اس کے بعد تم آوائزہ رحمان کے انجل نہیں رہو گی وہ بولی تو اسے سکت نگاہوں سے گور کر باہر نکل گیا نکاہ کی رشت سب خوش اسلوبی سے ہوئی وہ آوائزہ رحمان سے آوائزہ ایمر صلاحر بن گئی تھی دادی مجھے کر جانا ہے وہ نکاہ نکل ہوتے ہی کھڑی ہوئی تم کہیں نہیں جا سکتی ہے لیور اس کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ کھاکوانی اب بھی ازاد ہے اگر اس کی حفاظت کر سکتی ہے تو لے جاؤ اگر اسے ایک بھی خروش آئی تو تم سب کو جان سے مار دوں گا تم اسے بات کرو جو ریچنگ کا تو وائلٹ نے آئے بروچ گائی جو آوائزہ کہے گی وہ ہوگا دادی نے یکتم فیصلہ کیا تو سب کی نظروں کا روک آوائزہ کی طرف مورا آوائزہ نے گھبرا کر وائلٹ کو دیکھا تو وہ مسکر آیا پورا ستار مسکراہار اسے پہلے بار اس کی مسکراہار سے ڈر لگا وہ اس کی نظروں کا میں فرم سمجھ گئی تھی وہ یہاں سے جاتی تو وہ بھی اپنا کہا سج کر دیتا بے شک میڈیا پر نہیں لیکن اس کی فیملی کے سامنے تو اور وہ اپنی دادی کا سر جھکا ہوا نہیں تھی دادی میں آپ سے ملنے آوں گی کل وہ کہا کہ اوپر کی طرف باگ گئی تو وہ مسکر آتا کھڑا ہوا دادی کے قریب آیا اور سر جھکایا کچھن سے یہ منظر دیکھتا شیف آنکھیں پھارے اسے دیکھ رہا تھا اس نے ازمیر کو جھکانا سیکھا تھا کوئی جھکنا نہیں لیکن آج ایک لڑکی کے لیے ایک لڑکی سے جھکا گئی تھی میں اس کا خیار رکھوں گا وعدہ رہا اس نے کہا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ تک دیا وہ بچی ہے وہ بہت نکرے کرتی وہ بتانے لگی میں سب پورا کروں گا اور جس دن آپ والد کی زمدارے میں کوئی غلطی محسوس کریں میں اجازت دیتا ہوں اس دن آپ اسے یہاں سے لے جائیے گا اس نے کہا تو دادی مطمین ہوتی اس کے سر پر ہاتھ تک گئی زوریز کی وہ بہن تھی چھوٹی جان سے پیاری لیکن وہ مطمین تھا کیونکہ والد کو وہ اب سے نہیں بہت سانوں سے جانتا تھا اور اس میں تبجیلیاں محسوس کرتے اس نے اس پر نظر رکھی تھی اور یہ جان کے اسے جٹکہ لگا تھا کہ وہ آئیزہ میں دلچسپی لے رہا ہے پھر کل ہی تو والد نے اسے اس کی بہن مانگی تھی اور وہ مسکرا کر اسے گلے لگا گیا تھا زوریز نے مسکرا کر والد کو دیکھا اور آنکہ تباتہ باہر نکل گیا ان کو خیر بات کہتی وہ اوپر گیا تھا جہاں وہ لڑکی تھی جس نے اس کے گھر کے ساتھ اس کے دل کو تسکھیر کر لیا تھا وہ اوپر گیا تو وہ بیٹ پر بیٹی رو رہی تھی اس کے گال سرک پڑ گئے تھے وہ دروازہ بند کرتا ہے اس کے پاس کیا جٹکے سے اسے کھڑا کیا وہ مشکل اس کے سینے سے بچی لگتی تھی کس بات کرونا آ رہا ہے تمہیں مر گیا ہے کوئی دور ہو تم آپ بولنا اب سے مجھے تم نہیں تو جبان درازے سکھیں جبان گدی سکھیں نکالوں گا مجھے نہیں پتا جسے میں فرشتہ سمجھ رہی تھی وہ شیطان نکلے گا وہ اس وقت کہیں سے ستر سالہ کی بچی نہیں لگ رہی تھی وہ بیس وائل سالہ میں چور لڑکی لگی تھی کیا شیطان یہ دکھائی ہے میں نے وہ خود پر ضبط رکھتا بولا مجھے زبدستی نکال کیا گیا کہنے کو وائلت ازمیر کا بات شہلی کا نکلے تم وہی گاؤں کے روایتی مرد ہی گاؤں کا روایتی مرد ہی جو ہر مسلمان مرد اپنے بیوی کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے مجھے روایتی کوئی یا کچھ بھی مجھے نفرت ہے تم سے وہ جیخی وائلت نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتی سے خود سے بلکل چپکا لیا اتنے بڑے لفظ مت بولو پشتاؤ گی نفرت صرف میں کرتا ہوں یہ جزیرے پر میرا اختیار ہے جو میں لوگوں کو نہیں دیتا دور رہو مجھ سے وہ پھر سچی کی اس ججبے پر صرف میرا اختیار ہے جو میں لوگوں کو نہیں دیتا دور رہو مجھ سے وہ پھر سچی کی تو وائلت نے جھٹ کسی سے چھوڑا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیا تے بریال جمع ہو گیا جیسے کہہ رہا ہو آپ کا حکم سر آنکھوں پر وہ گرتے گرتے بچی تھی میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی وہ روتے وہیں تھک کر بیٹھ گی محبت عشق اور دیوان کہ تم سب کرو گی اور مجھ سے کرو گی آوائزہ رحمان یہ بات جان لو کیا چاہیے بدلے میں بولو تمہارا دل دکھایا آج پہلے اور آخری موقع دے رہا ہوں بولو کیا مانگنا چاہتی ہو لیکن اس کے بعد تم نفرت جیسا کوئی گھٹیا لفظ کم از کم میرے لئے تو استعمال نہیں کرو گی مجھے بروسہ نہیں آ پر کہ ہونے سے پہلے تم میرے نزدیک نہیں آو گے اور ایمر سلار کو زندگی کا پہلا جٹکہ لگا تھا یہ بکواس ہے وہ دھاڑا تم اکر نہیں سکتے آخر تم من آف یور ورس ہو مجھے منظور ہے میں تم سے کوئی رشتہ نہیں بناوں گا یہ چھوی مہینے ہیں ازاد رہ لو اس کے بعد میں تم ایک سانس بھی تمہارے نہیں چھوڑوں گا لیکن تم مجھ سے کچھ سے دور نہیں کر سکتی وہ کہتا ساتھ پڑی میز پر سے بھاری گلدانوں کا ہاتھ مار کر گراتا دروازہ زور سے مارتا نکل گیا وہ وہیں تھمی بیٹھی رہی یہ چند لمحوں میں کیا ہو گیا تھا وائزہ کو بس یہ یاد تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے ساتھ ہاتھ میں رمال دیئے اس کے مو پہ رکھا تھا جب وہ گھر میں داخل ہوئی تھی اور اس کے بعد اس سے کچھ یاد نہیں تھا وہ روتے وہیں سو گئی تھی اس سے زیادہ کی سکت نہ تھی اس کی وہ نازک جان اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی خود پر ماں کیا ہوا میرا سر وہ اپنا سر پکڑتی رو رہی تھی رونا بند کرو فالر میں دبا رہا ہوں اس کے رونے پر وہ بچپن میں بھی تڑپ جاتا تھا اس کا سر دبایا تو ماں نے دور ہونا چاہا لیکن اس نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنایا اور اسے ایک ہاتھ سے حسار ملیا اور دوسرے سے اس کا سر دبانی لگا وہ آنکہ کھولے سے دیکھتے لگی تو زوری اس دوراونے جھک کر اس کی آنکھیں چومیں آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں نظار وہ نہ جانے کس در کے تحت پوچھ جائی تھی تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہے آپ مجھے نظر انداز کرتے ہیں وہ پھر سے رونے کی تیاریوں میں تھی بینہ روئے بات کرو مجھ سے نہیں تو تمہیں نظر انداز کرتا پھر سو جاؤں گا بیٹھے رہنا کے لی وہ دھمکی امیس لحجے میں بولا تو اس نے جڑ سے آنکھیں رگر ڈالی اور اسے دیکھا پھر اپنے بازو اس کی گردن پر ڈالے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لی آپ مجھے بے حل پسند ہیں زار مجھے پسند نہیں ہے آپ کا مجھے اس سے لاپر وینہ نا مجھے نظر انداز کرنا مجھے میری حال پر چھوڑ دینا وہ اب کچھ ہوش میں تھی یہ سب کرنے پر تم نے مجھے مجبور کیا تھا ماں مت بھولو خموشی ٹھیک ہوا نہیں اس نے تیزی سے جواب دیا وہ اسے اس وقت خود سے دور جاتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی اچھا سو جاؤ میں یہاں دبا رہا ہوں اس نے کہا تو مانی آنکھیں بند کر لی کچھ لموں بازو ریت جکا اور اس کے ماتے پر پیار کرتے اس کے بالوں اس کے لموں کو دیکھنے لگا تو مجھے بے بس کر دیتی اس سے زیادہ محبت کی کیا دلیل دوں تمہیں وہ کہتا جکر اس کے لموں پر اپنے لب رکھتی ہے سیکنڈ کے دورانیے سے پیچھے ہٹا اس کی نیت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تھٹکا تب جب اس کے لبوں پر مسکراہت دیکھی اسے خود پر بے حد گصہ آیا وہ کیوں خود پر کنٹرول کھو گیا تھا اس کا سر تکیہ پر رکھتا وہ سیدھا لیٹ گیا لیکن اپنا سینے پر اس کا بازو محسوس کرتے اس چلاک لڑکی کو دیکھا اور ہلکا سنفی میں سر ہلاتا مسکرا دیا صبح وہ اٹھی تو وہ تیار ہو رہا تھا جاننے کے لئے رات کے سارے تو نہیں لیکن کچھ منظر یاد کرتے اس کی آنکھیں مسکرائیں میرا سر مناٹک کرنے لگی وہ اس کے ساری توجہ چاہنے لگی تھی ماں نشہ بہت معمولی تھا جو بہت دیر کا اتر چکا ہے اٹھو یہاں سے نکلو میرے کمرے سے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بولا میں نہیں جاؤں گی یہ میرا کمرہ ہے اس نے کہتے کمفرٹر مو پر اوڑا یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے تمہارا گھر یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے نہ تمہارا گھر نہیں تو ایسے بکھرا نہ رہتا نہ مجھے کھانسا ماں کی ہاتھ کا کھانا کھانا پڑتا اگر تم اپنے زمداریاں سنبھال لیتی تو وہ شرمندہ ہو گئی وہ خموش ہو گئے زوری اس کو گمان ہوا کہ اسے بورا لگا ہے تیار ہو کر پرفیوم لگاتا ہے اس کے پاس آیا اس کے چیرے سے بلینکٹ اتار کر اس کے بکھرے سراپے پر گہری نظر ڈالی وہ صورت ہوتی واپس اپنے آپ کو کمفرٹر میں چھپا گئے زوری اتنی جکتے اس کے ماتھے گردن پر ہاتھ ترکا بخارہ بھلکہ سا بچا تھا اٹھو کپڑے بدلو ناشتہ کرو اور دوالو مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا اور خبردار دوال پھینکی تو حرام کا پیسہ نہیں ہے میرا مجھے واشنم تک چھوڑ دیں وہ بولے تو اس نے اس پر پرفیوم چھرکا اٹھو کھو تھی بچی نہیں ہو سائی رات بھی میرے سے سر دبایا ہے تم نے اور تیار کرو خود کو بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف اور تمہیں کچھ بتانا بھی ہے بہت ضروری ہو جو تمہارا جاننا بہت ضروری ہے کیا آبی کا نگا اور وہ پھر سب اسے بتاتا چلا گیا وہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی میری گیر مجود کی میں کیوں کیا گیا کیا میں اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی ونہاں آنکھوں سے پوچھتے لگی ماں وقت کا تقاضی تھا وہ وہ اس کی جان کو خطرہ ہے وائلٹ اس کی افادت اچھے سے کر سکتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں وہ چیخی ماں اس رشتے کو قبول کرو میں نے بہت سو سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے مجھ میں ہمت نہیں ہے زار وہ چھوٹی ہے ابھی یہ اس کے ساتھ نائنصافی ہے وہ اب بھی مطمئن نہ تھی اور اگر آوی تمہیں اپنے موہ سے کہے کہ اسے وائلٹ کے ساتھ رہنا ہے پھر ایسا ممکن نہیں وہ بے یقین تھی تمہیں لگتا ہے میں تم لوگوں سے دور رہ کر واقعی دور ہوں سب پر نظر تھی میری آوی بہت پہلے سے وائلٹ کو جانتی تھے وائلٹ کی محبت کے بارے میں تم سن نہیں چکی اور وائلٹ ہے ازمیر کا بات اس کے ایک اشارے پر ہزاروں لڑکیں آتی ہوں کی زار تو ہم اسے اپنی آوی کیوں دے کیا تم نے اتنے سالوں میں وائلٹ کا کوئی افیر یا سکینڈل سنا ہے تو وہ لا جواب ہوئی اس نے واقعی اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا تھا آوی کو خوش رکھی گا وہ اور یہ فیصلہ میں نے کہا ہے خدا کی کرم سے غلط ہو ہی نہیں سکتا آوی کو پسند ہے تو ہم رخستی کچھ دیر بعد اس بارے میں ہم کوئی اور بات نہیں کریں گے ماہ کامل وہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے نبھائی ہے اس سے آگے کوئی سوال نہیں اور وہ واقعی خموش ہو گئی تھی وائلٹ پر نہ صحیح اپنے شوہر پر تو اعتماد تھا اسے کہ وہ اپنی پھول جیسی بہن جسے بیٹی بہن دوست سب بنا کر رکھا تھا اس کے لئے کوئی غلط فیصلہ کرے گا اچھا میرا انتظار کریں میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں باہر نہیں جا رہی تم اور نہ ہی وسیم صدیقی کا کیس لڑ رہی ہو تم لیکن کیوں وہ ووٹ کر پوچھتے لگی کیوں کہ یہ میرا فیصلہ ہے وہ میرے پر زور دیتے بولا تو اس نے سر ہاں میں ہلائے اسے صرف اس وقت زوریز دراور چاہیے تھا اس کی توجہ چاہیے تھی باقی سب بیکار تھا اس وقت اٹھو جاؤ فریش ہو کر آؤ زوریز نے نرمی سے اسے اٹھایا اور وہ اشروہ میں جانے کو کھا تو وہ خموشی سے فریش ہونے چلی گی اور پھر باہر نکلی جہاں وہ ناشتہ کر آتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھو اسے دیکھنے لگی خان سماج نہیں آئی تھی زوریز نے بھی نہیں ہلکا سناشتہ بنایا تھا تمہارا کچن میں رکھا ہے لے لو اسے خود کو دیکھتے وہ بتانے لگا تب بھی وہ نہیں ہیلی اپنی جگہ سے ماس نائی دے رہا ہے تمہیں وہ کچھ سن سکتی سے بولا تو ماں نے اپنی خرسی اس کی خرسی کے نزدیک کی اور اس کی پلیئر سے پہلا لکمہ لگا پھر سے اسے دیکھنے لگی اگر تم چاہتی ہو میں کھلا ہوں تو بھول جاؤ ایسے چونسلیں مجھ سے نہیں ہوتے وہ اتنی جلدی سے معاف کرنے کی حق میں نہیں تھا اتنی جلدی وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ لیکن تو وہ ہر بار وہ ایسا کرتی رشتوں میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی قیمت اور اہمیت کا احساس دلانا بہت ضروری ہے رشتے برابری کیا منتظر ہے زیادہ جھک ہوگے تو بھی روٹ جاؤ گیا کر کے کھڑے رہے گے تو بھی اس لیے کبھی جھکنا سکھیں کبھی جھکانا وہ اپنی کھو سے پیچھے دکیلتی اٹھ کر اندر بند ہو گئے وہ اس کی دعا اس کے ناشتے کے ساتھ رکھتا باہی نکل گیا مہدبارہ سو گئی تھی پہلے بھی تو وہ کھلاتا تھا تو آج کیوں اس نے ان سب کو چونچنوں کا نام دیا تھا پہلے اسے وہ سب محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن اب جب ایسا ساتھ بدلنے لگے تھے اسے سب پہلے جیسا چاہیے تھا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا تھا جب وہ سو کر اٹھی تو تین بچ رہے تھے فونوں سلسل بچ رکھو رہا تھا اس نے اٹھا کر دیکھا تو آلیان کا فون تھا ماں کیسی ہو ٹھیک ہو مجھے یاد نہیں کرتی ہو بھی یہ چینی سے بولا نہیں وقت ہی نہیں ملتا وہ صاف کوئی سے بولی مجھے تم سے محبت ہے ماں اس نے کہا تو ماں کے دل میں خواہش جاگی کہ وہ یہ جملہ یہ الفاظ زوریز کی مجھ سے سنے اور بتاؤ کتنے کیس حل کر لیے تم نے وہ بات پلٹ گئی تھی میں تو اکی آ رہا ہوں جلد اچھا ٹھیک ہے جلد ملاقات ہوگی مجھے زوریز بلا رہے ہیں فون کاٹ گیا اس کے لئے وہ ایک دوست سے بڑھ کرنا تھا اور اس دوست نے جب اسے ضرورت تھی تب ساتھ نبھایا تھا لیکن اسے اس وقت صرف ایک شخص جائیے تھا جس کی وجہ سے اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا نہ کھانا کھایا تھا اور اسے بہت بھوک لگ رہی تھی وزید پر رہی تھی وزید کی کتنی بری تھی زوریز کو اندازہ تھا پر کیوں اس نے اسے نہیں منایا تھا اس نے باہر آ کر دیکھا چیزیں بکھری تھی اسے زوریز کی بات یاد ہے یہ اس کا گھر تھا اس کی ذمہ داری اس نے ساری چیزیں اٹھائی اور صفائی کی بخار اتر گیا تھا لیکن بھوک سے وہ نڈھال ہو رہی تھی کچن کو کل پر چھوڑتے وہ وہیں لونچ پر صوفی پر لیٹی وہ ساتھ بجے واپر ساتھ وہ وہیں صوفی باہر ہی صوفی پر لیٹی تھی اسلام علیکم آج کتنے دنوں بات وہ آیا تھا تو وہ سامنے تھی نہیں تو وہ اسے نظر بھی نہیں آتی تھی اس کے اسلام کا جواب نہ ملا تو اسے تو وہ قریب گیا اور اسے پکارا آپ کی جان کیسا ہے میرا بیٹا اس نے آوی کو فون کیا تھا جب تک وہ اس سے بات نہ کر لیتی اسے چین نہیں پڑتا تھا بلکل ٹھیک آپ کی طبیعہ تب کیسی ہے آپا جان محبت ہی محبت ہی یہ وہ رشتے تھے جنہوں نے اسے پھولوں کی طرح پالا تھا کہ کبھی کبھی سے لگتا تھا کہ وہ انہی کا کون ہے نکا کے بعد ہی اس نے زوری سے پوچھا تھا کہ ماں کا جس نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس لئے وہ آ نہیں سکی تھی مبارک ہو میری جان کو آپا جان نہیں آ سکی لیکن جلد ملنے آئیں گی تینکیو وہ گلابی ہوئی آوی تم خوش ہو میں تو ہمیشہ خوش رہتی ہوں آپا جان اس کے لحظے میں کوئی اداسی چھاننے پر بھی محسوس نہ ہوئی تھی ماں کو ابھی خوش ہو ہاں بہت خوش مجھے میری انجل مل گئے ہیں نا ہمیشہ کیلئے لیکن تھوڑی سی نراز بھی ہوں ان سے ایمر کیسا ہے تمہارے ساتھ آپا جان وہ تو انجل ہیں نا میری اور دادی نے کہا ہے اب وہ میری ہر بات مانیں گے اس لئے میں ان سے سب منواؤں گی دیکھنا اوکے میرا بیٹا جیسے میری آوی خوش ماں نے کہتے دل میں سو بار اس کی خوشیوں کی نظر اتاری تھی لیکن سنو اور پھر اس نے جو کہا تھا آوی نے حیرت سے موں کھولتے گلابی ہوتے سر جھکا لیا آپا جان اگر وہ خود میرے پاس آئیں تو تو تم وہ کرنا جو تمہارا دل چاہتا ہے لیکن دھیان سے ابھی تم چھوٹی ہو آہستہ آہستہ سب سمجھ جاؤ گی اوکے آپا جان آپ جلدی آئیے گا مجھ سے ملنے ابھی مجھے نید آ رہی ہے میں سونی لگی ہوں اوکے میری جان رب کی امان میں وہ رات کے دھائی پجے واپس آئے یہ اس کا کمرہ تھا لیکن وہ موجود تھی اور سیاہ مارت کے بیشمار کمرے ہونے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا وہ اندر آیا تو وہ اس کے بستر پر اس کے کمفرٹر میں سو رہی تھی وہ فریش ہو کر واپس آ کر اس کی سائٹ پر جگہ بناتا بیٹھا کیا میں جانتا نہیں کہ یہ تمہاری زبانہ تھی تم تو اتنی محسوم ہو کہ شاید دشتوں کی بارکیوں کا اچھے سے سمجھتی بھی نہیں تم اپنی بہن کی زبان بول رہی ہو تمہارے موہ سے نکلا ہر حرف قبول ہے مجھے وہ کئی لمحے سے دیکھتا رہا پھر اس کی شرٹ کندے سے سرکا اور وہاں وہ نشان دیکھا جو اس نے تصویر میں دیکھا تھا اس کے اندر لاوہ سا ابلنے لگا باقی حساب تو بعد میں کھا توانی اس کا حساب سب سے پہلے لوں گا والر تم سے وہ آہستہ سے اپنی گلی اس کے کندے کے زکھم پہمش کرنے لگا اور پھر جھکا اور وہاں لب رکھنے لگا اینجل ہم وہ مدھوش تھا اسی کشبو میں تمہاری یہ بیٹ مجھے چوب رہی ہے دور ہو جاؤ وہ نیت میں ہی تھی اوکے جو حکم وہ تیزی سے اٹھ گیا اور بالکری میں آگیا وہاں اس نے بیتہاشہ سیگرٹ پھونکا تھا وہ زن کی میں بیچین ہوا تھا پہلی بار اوائزہ کا مطالبہ اس کا زکھم کھاکوانی کا ازادی سے ازمیر میں کھومنا اس نے فون نکالتے نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا اس پر نظر رکھو اس کی سانسے تک گنوں وہ کتنی لیتا ہے اتنی سانسوں میں اسے ماروں گا میں وہ کہاں جاتا ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے سب پر لیکن اسے بھنت بھی نہ لگے ان سب کی مجھے ملک چھوڑ کر گیا ہے دنیا نہیں وائلٹ تو اسے مٹی کے اندر سے بھی ڈونڈ کر نکالے گا اور ترکی کے سامنے اسے عبرت کا نشاہ بنا دے گا سر وہ اپنے بھائی کے پاس ہے بھائی کے پاس ہوگی اسمیر کے نیچے جو کہا ہے وہ کرو نہیں تو اپنی جان گواہ بیٹھ ہوگی اوکے سر وہ وہاں کھڑا اسمیر کو دیکھ رہا تھا اسمیر اس کی پہلی محبت تھا یہ اس کا یہ ہے تھا یہاں کہہر کوندی میں کیا ہو رہا تھا وہ جانتا تھا یہاں کھڑا وہ شہر میں جلدی روشنیاں دیکھ رہا تھا تو اگر کے کئی اور چھوٹے شہر بھی اس کے اندر تھے لیکن اسمیر سے اس کی محبت الگ تھی اس نے گہری سانس پڑی اور نیچے دیکھا جہاں سے گروٹوں کی را کے سوا کچھ نہ تھا تمہیں بھی اس حال میں نہ پہنچا دیا تو وائلٹ اسمیر خود پر حرام کر لے گا وہ کہتا اندر چلا گیا بتی بجاتے وہ اس کی بائیں طرف لیٹ کیا کہ بیٹ کافی بڑا تھا لیکن یہ خوشکوار تھا اور مرد وہی ہے جو محبتوں کے دعوے کرنے سے پہلے ہی اپنے پسند اپنی محبتوں کو خود پر پکیزہ کر لیتے ہیں یہ احساس ہی چھو لینے والا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تھی پاس تھی وہ اس پر تمام اقتیارات رکھتا تھا وہ کئی لمحے خود پر کنٹرول کرتا رہا لیکن سامنے موجود وجود کے لیے اس کی ذات خود کو روک نہیں پاتی تھی اس نے عوائزہ کو کھانچا تو وہ ٹوٹی ڈالی کی طرح اس کے طرف کیچی چلی آئے اس کے بال اس کے چیرے سے ہٹاتے وہ کئی لمحے سے دیکھتا رہا تم پر پہلا حق تمہارے سامنے جتاؤں گا مجھے ریسپونس دیکھنا ہے تمہارا یہ بات عجب ہے کہ اب تیرا ہر حکم بجا لاؤں اگر میں ایسا کروں تو شاید تیری ایک چھلک سے بھی جاؤں اور تیرے شہر گھر کی ہر شہر میری خشبو بکھیرتی ہے یعنی کہ اب تو گھر بیج دے اور میں شکوا بھی زبان پر نہ لاؤں یہ شہر یہ کلیاں یہ کچھے مکان یہاں کہ تجھے سب میری یاد دلائیں گے اب ایسا تو ممکن نہیں کہ میں ہر جگہ ہوتے ہوئے بھی تجھے یاد نہ ہوں اس دل پر موہر تیری لگی ہے تیری ہی رہے گی اب ایسا بھی نہیں کہ میں تیرا انتظار ہی نہ کر پاؤں